سورة اہود ساکہ ہے باقی جیسے سورہ عراف میں ایک ایک رکو ایک ایک رسول کے لیے وہی ترطیب آپ یہاں دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا امراء کتاب النحکمت آیاتو سم فصلت من لت الحکیم خبیر الف لا امراء یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات پختہ کی گئی ہیں مصبوط کی گئی ہیں پھر ان کی تفصیل کی گئی ہے انہیں کھولا گیا ہے اس ہستی کی طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے جو کمال حکمت والا اور باخبر ہے اس کا ایک مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن مجید میں شروع شروع میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی لیکن بہت پروفونڈ چند الفاظ کے اندر معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سورة الاسر ہے اب اس میں کل ہدایت موجود ہے اور امام شافی کے وہ اقوال جو ہے میں نے اپنے کتابچے میں راہ نجات سورة الاسر کی روشنی میں وہ سارے درج کیے ہیں اگر صرف یہ سورة الاسر نازل ہوتی قرآن میں صرف کچھ نہ نازل ہوتا تو ابھی ہدایت کے لئے کافی تھی اگر لوگ صرف اس سورت پر تدبر کریں غور کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لئے کافی ہو جائے گی تو ابتدائی صورتیں اور آیتیں بڑی محکم لیکن اس کے بعد تفسیر کنی کی بیان ہوئی ہے یہ کتاب کس پیغام کے ساتھ آئی ہے نہ پوجو کسی کو سوائے اللہ کے یہ دو الفاظ بار بار آ رہے ہیں اور یہ کہ اپنے رب سے استغفار کرو معافی چاہو سمتوبوئی لے اور پھر اس کی جناب میں رجوع کرو اس کی طرح بڑھو وہ تمہیں ساز و سامان دے گا دنیا کی زندگی میں بھی اچھا فائدہ ایک وقت معین تک کے لئے دنیا میں بھی تمہارے لئے حسنہ ہوگا وَيُوتِ قُلَّ زِي فَضْلٍ فَضْلَحْ اور ہر صاحبِ فضل کو اس کے حصے کا فضل عطا کرے گا یہاں جو زی فضل سے مراد ہے مستحقِ فضل جو بھی فضل کا مستحق ہے اسے اللہ تعالیٰ اس کا فضل عطا کرے گا وَإِن تَوَلَّوْ اور اگر تم پھر جاؤگے فَإِنِّيَا خَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ قَبِيرٍ تو پھر مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر بہت بڑے دن کا ایک عذاب آئے گا اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ تمہاری طرف اللہ ہی کی طرف تمہیں لوٹ جانا ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَئِنْ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر قادر ہے عَلَىٰ اِنَّهُمْ يَسْدُونَ الصُّدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفُوْ مِنْهُ اگاہ ہو جاؤ یہ لوگ اپنے سینوں کو دہرہ کرتے ہیں تاکہ اس سے چھپ سکیں یہ مشکلات القرآن میں سے اس کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں ایک رائے جو ہے کہ جو بخاری میں حضرت ابن عباس کا جو قوڑ آیا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ اہل ایمان کے اوپر حیاء کا اتنا غلبہ تھا جیسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی کہ وہ کبھی غسل بھی کرنا ہوتا تھا اس وقت بھی عریان ہونا انہیں پسند نہیں تھا تو وہ اس طریقے سے جھک جاتے تھے کہ گویا کہ سطر پھر بھی جو ہے وہ چھپا رہے اور اگر کئی قضاء حاجت ہے یا اس وقت بھی وہ پورا سطر کو اعتمام کرتے تھے تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تم کتنا ہی کر لو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں پر تو تم سامنے ہو لہذا یہ ہے کہ اس میں ایک حد تک جو بھی اللہ تعالیٰ نے سطر کا حجاب کے جو بھی احکام دیوں کی پیروی کرو لیکن کسی بھی معاملے میں غلو کی ضرورت نہیں ہے باقی اور طرح سے بھی اس آیت کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے آگاہ ہو جاؤں وہ اپنے سینوں کو دھورا کرتے ہیں کہ اس سے چھپ سکیں اللہ سے آگاہ ہو جاؤں کہ جب وہ اپنے اوپر اپنے کپڑے بھی اڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ تو یہ کہ اس وقت تو جو ہے وہ اپنے سینوں کو دھورا کر رہے ہیں جب کپڑے لپیٹے ہوتے ہیں اس وقت بھی اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ چھپا رہے ہوتے ہیں جو کچھ وہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ تو جو کچھ سینوں کے اندر ہے اس کو بھی جانتا ہے نہیں ہے کوئی بھی چلنے والی چیز کوئی حیوان کوئی چھوپایا کوئی چرند کوئی پرزمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں اللہ نے بنائے ہیں لیکن یہ کہ ان کا رزق اللہ کے ذمہ ہے یعنی اللہ تعالی نے جو نظام بنایا اس دنیا کا اس میں ہر شے کے لیے اس کا رزق فرام کیا جو جاندار بنایا اس کی جو غزہ ہے جو ضروری چیزیں وہ پہلے سے فرام کر دی بچے کی پیدائش بان میں ہوتی ہے اور ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے یہ نظام جو ہے ایسا ہے یہ دوسری بات ہے کہ لوگوں نے تقسیم دولت کا نظام غلط کر دیا تو کچھ لوگ بھوکے رہ گئے کچھ دنگے ہو گئے کچھ انہیں دولت سمیٹ سمیٹ کا جو ہے اپنے کھٹے بھر لیے امبار لگا لیے یہ انسانوں کا معاملہ ہے یہ انہوں نے غلط کام کیا ہے مرنہ اللہ تعالی نے تو تمام جو بھی جتنی مخلوقات ہیں ان کے لیے کافی اور وافی رزق جو ہے وہ پیدا کیا ہے وَمَا مِن دَعْبَتٍ فِي الَّرْضِ اور وہ جانتا ہے اس کے مستقل قیام کی جگہ کو بھی اور جہاں وہ آرزی طور پر سونپا جاتا ہے یہ مستقل اور مستودہ پر گفتو ہو چکی ہے تفصیل کے ساتھ تین اقوال اس کے بارے میں میں بیان کر چکا ہوں سورہ اعرام کے زمن میں کلن فی کتاب مبین اور یہ سب کچھ ایک کھلی روشن کتاب کے در موجود ہے وہی کتاب جو علم الہی کی کتاب ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاللَّرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِن اور وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا آسمان ورزمین کو چھے دنوں میں وَقَانَ عَرْشُهُ وَالِلْمَا اور اس کا تختہ پانی پر لَيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ تمہیں آزمائے کہ کون ہے تم میں سے اچھے عمل کرنے والا یعنی یہ تخلیق جو ہے اور انسانی زندگی کا جو یہ حصہ جو اس دنیا میں گزرتا ہے اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہے امتحان قُلْ زُمِ حَسْتِي سے تُوْ عُبْرَا ہے مَانِن دِ حَبَاب اس دیان خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی باقی یہ کہ کَعَنَ عَرْشُهُ وَالِلْمَا اس کا تخت پانی پر تھا اس کے معنی کیا ہے میرے نظریک اب بھی یہ آیات متشابہات میں سے ہے لیکن ایک انداز ایسا ہے جس سے محسوس ہوتا ہے کہ شاید وہ اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہو کہ یہ دنیا جب بنی ہے یہ زمین جب تھنڈی ہونے لگی ہے تو تھنڈی ہو کر اس کے بخارات نکلے ہیں اور وہ اس کے گرد جو فضا بنی ہے ایٹموسفیر اس کے اندر یہ گیسز گئی ہیں ان گیسز کے اندر جو ہے ہائیڈروجن اور آکسیجن کے طریقے سے پھر پانی پیدا ہوا ہے اور طویل عرصے تک بارشیں ہوتی رہی ہیں طویل عرصے تک لاکھوں سال یہ کہتے ہیں کہ بارش ہوئی ہے اور چونکہ جب زمین سکڑی ہے تو کہیں سے وہ اوچھی ہو گئی کہیں سے نیچی ہو گئی سکڑتی ہے کوئی شاید تو اس کے اندر نشیب و فراز پیدا ہو جاتے ہیں تو بارش جب برسی ہے تو پھر یہ کہ سمندر وجود میں آئے ہیں ابھی کوئی اور مخلوقات نہیں تھی صرف یہ کہ اس زمین کے اوپر یا یہ کہ وہ پہاڑ تھے اور یا پانی تھا بلکہ یہ کہ اکثر و بیشتر پانی ہی پانی تھا پھر یہ کہ پانی اور جہاں پر مٹی پیدا ہوئی اور دلدلی علاقے بنے اور دلدلی علاقوں کے اندر پھر وہ کچھ حیات جو ہے اس کی شکل پیدا ہوئی چاہے وہ نباتاتی حیات تھی اور چاہے وہ حیواناتی حیات تھی تو وہ جو ایک دور ہے جبکہ ابھی مخلوقات اس زمینی مخلوقات کے اندر ابھی کوئی شہ نہیں آئی تھی کوئی حیوانات نہیں کوئی سمندر کے کوئی جانور نہیں کوئی زمین کے اوپر خوشکی کے جانور نہیں تو کس وقت جو ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کا جو تخت حکومت ہے اس زمین کی حد تک وہ پانی کے اوپر تھا وَاللَّهُ عَلَمُ وَلَا اِن قُلْتَا اور اگر آپ کہیں گے اِنَّكُمْ مَبْعُوسُونَ کہ تمہیں اٹھا لیا جائے گا بِمْبَعْدِ الْمَوْتِ مَوْتِ کے بعد لَيَقُولَنَّا تو کہیں گے وہ لوگ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا جِنَّهُنَا کُفر کیا اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرُ مُبِين نہیں یہ تو کھلا جادو ہے وَاللَنَا اَقْخَرْنَا عَلُمُ الْعَذَابَ اِلَا اُمَّتِ مَعْدُودَة اور اگر ہم مؤخر کیے رکھیں ان سے اپنے عذاب کو ایک خاص مدت تک کے لیے معین مدت تک کے لیے لَيَقُولُنَّا مَا يَحْبِسُو تو وہ کہتے ہیں کس چیز نے روک رکھا ہے وہ جہاز کہاں نگر انداز ہوگی آتا کیوں نہیں محمد بہت سال ہو گئے تمہیں کہتے ہیں جہاز آئے گا اور وہ عذاب آئے گا وہ کہاں ہے مَا يَحْبِسُو کس سے انہیں اس کو روکا ہے عَلَا يَوْمَ يَاتِيهِمْ لَيْسَ مَصْروفًا عَنْهُمْ آگاہ ہو جاؤ جس دن وہ ان پر آئے گا پھر وہ ان کی طرف سے پھیرا نہیں جا سکے گا وَحَاقَ بِهِمْ مَا قَانُوا بِهِ اَسْتَازِعُونَ اور ان کو گھیرے میں لے لیں گی وہ تمام چیزیں جن کا یہ استہزاء اور تمسکر کیا کرتے تھے وَلَاِنَ اَذَقْمَنْ اِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً اور اگر ہم بضا چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا کوئی خوشی آئی ہے کوئی دولت ملی ہے کوئی اور مسررت کی بات ہوئی ہے سُمَّ نَزَعْ نَامِنْ ہو پھر جب ہم اس سے وہ چھین لیتے ہیں لے لیتے ہیں سلب کر لیتے ہیں اِنَّهُ لَيَوْسُنْ كَفُور تو وہ ہو جاتا بلکل مایوس نہائیت ناشکرہ بھول جاتا ہے کبھی اللہ کی نعمت بھی تھی کبھی اللہ کی نگاہ کرم بھی مجھ پر تھی ٹھیک ہے آج مجھ پر سختی آگئی ہے تو سختی نرمی آتی رہتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اگر نرمی بھی تھی تو اللہ کی طرف سے اور سختی بھی آئی ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر شکر چاہیے تھا اس پر صبر چاہیے لیکن نہیں انسان جو ہے لَيَوْسُنْ كَفُور انتہائی مایوس اور ناحت ناشکرہ ہم پر تو کبھی اللہ کی کوئی کوئی نظرِ کرم ہوئی نہیں وَلَيْنَ لَقْنَاهُ نَعْمَا بَعْدَ ضَرَّا مَسَّتُ اور اگر ہم مزا جکھائیں اسے نعمتوں کا اس کے بعد کہ کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہوئی تھی لَيَقُولَنَّ ذَحَبَ السَّيِّعَاتُ عَنِّي تو وہ کہے گا بس دی میرے دلندر دور ہو گئے ساری برائی آپ تو ساری مشریبتیں ختم ہو گئیں اِنَّهُ لَفَرِحُنْ فَخُور اب وہ فرح اور فخور بن جاتا ہے وہ یعنی اتناتا ہے فخر کرتا ہے اور کہتا ہے میں نے محنت کی میں نے کوشش کی میں نے تدبیر کی دیکھا میں نے یہ شکل کی تھی جس کی وجہ سے کہ میری کاروبار جو بالکل خطب ہو رہا تھا ڈوب رہا تھا وہ ٹھیک ہو گیا یعنی یہ کہ ہر حال میں اللہ سے دور یہ نہیں جانتا کہ جو بھی معاملہ آیا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہے خیر ہو یا شرح ہو وہ اللہ کی طرف سے ہے اس سے ناواقف سوائے ان کے جو صبر کی روش اختیار کریں یہ سب کی بات نہیں ہے جن کو اللہ نے ایمان دیا ہو سبرو وعملو صالحات اور انہوں نے ایک عمال کیے ہوں اولائق لہم مغفرت واجرون کبیر ان کے لئے مغفرت ہے اور بہت بڑا عجر ہے فَلَعَلَّكَ تَعْرِكُمْ بَعْدَ مَا يُوحَا إِلَيْكَ تو اے نبی شاید کہ آپ کچھ چیزیں چھوڑ دیں اس میں سے جو آپ کی طرف وہی کی جا رہی ہے وَزَائِقُن بَحِ صدروں کا اور آپ کا سینہ اس سے بھیچ رہا ہے تنگ ہو رہا ہے کہ کیوں نہیں ان کے اوپر اتار دیا گیا کوئی خزانہ یا کیوں نہیں آیا ان کے پاس کو فرشتہ ماہو ان کے ساتھ ان کے ساتھ کو فرشتہ آتا وہی بات جو سورہ انام میں آ چکی ہے اس کا ذروہ سنام اس مقمون کا سورہ انام میں آ چکا ہے لیکن ان تمام صورتوں کے اندر بھی یہ چیزیں موجود ہیں یہ دونوں گروہ مکی صورتوں کے جن میں سے ایک میں وہ دو صورتیں ہیں جو ہم پڑھ چکے انام عراف اور دوسرا جو یہ ہے جو چودہ صورتوں پر مشتمل ہیں جس کی دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں ان سب کا تعلق جو ہے یوں سمجھ یہ ایک استثناء ہے وہ میں بعد میں بتا دوں گا یہ قیام مکہ کے آخری چار سالوں کی صورتیں ہیں یعنی حضور کا قیام مکہ مکرمہ میں وحی کے آغاز کے بعد بارہ سال ہے اس کو چار 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 تین حصوں میں تقسیم کر لی جائیں پہلے چار سال میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ قرآن مجید کی آخری دو گروپوں میں ہیں سورہ قعف سے لے کے آخر تک درمیانی چار سال جو تھے ان کے درمیان جو ہیں وہ درمیانی دو گروپوں میں ہیں اور یہ جو ہے شروع کے دو گروپ جو ہیں ان کے اندر وہ صورتیں ہیں جو آخری دور میں نازل ہوئی ہیں آخری چار سالوں میں اور ان میں یہ مضمون کسرت سے ملے گا فَلَا لَكَ تَعْرِقُنْ بَعْدَ مَا يُحَا اِلَيْكَ تو شاید ہے نبی آپ ترک کر دیں گے بعض چیزیں جو آپ کے طرف جو ہی کی گئی ہیں وَزَائِقُمْ بِحِ صدروں کا اور آپ کا سینہ جو ہے اس پر بھیج رہا ہے اَنْ يَقُولُوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں لَوْ لَا أُنزِلْ عَلَيْهِ كَنْزُرْ کیوں نہیں اتار دیا گیا ان پر کوئی خزانہ او جا مَاہُ مَلَك یا ان کے پاس آگیا ہوتا کوئی فرشتہ اِنَّمَا أَنتَ نَزِير دیکھئے پھر آپ سمجھ لیجئے آپ کا فرض منصب یہ ہے کوئی موجزہ دکھانا ہے یا نہیں دکھانا کس کو ایمان کی توفیق دینی ہے کس کو نہیں دینی ہے یہ سارے معاملات اللہ کے ہاتھ میں اَمْ يَقُولُوا نَفْتَرَا کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے محمد نے خود گھڑ لیا ہے قُلْ فَاتُوبِ عَشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِحِ مُفْتَرَا اب یہ ہے وہ چیلنج جو دوسرے نمبر پر لیا گیا پہلا چیلنج تھا کہ تم پورے قرآن جیسی کوئی کتاب بنا کر لاؤ وہ آگے چل کر آئے گا سورہ بن اسرائیل میں اور دوسری صورتوں میں اس سے نیچے اتر کر اچھا دس صورتیں بنا کر لیا اس سے نوچے پر سمیلِ تنظر ایک صورت اس ایک صورت کی بعد سورہ یونس میں بھی آ چکی ہے اور سورہ بکرہ میں بھی یہاں وہ دس والا معاملہ ہے قُلْ فَاتُوبِ عَشْرِ سُوَرِمْ مِسْلِحِ مُفْتَرَا تو ان سے کہیے کہ اچھا اگر ایسا ہی یہ قرآن گھڑا جا سکتا ہے اور انسان کی قوت اور قدرت میں ہے کہ ایسی کتاب تسلیف کر لے تو تم دس صورتیں تم بھی اس کی تسلیف کر کے لے آؤ وَدْعُوا مَنِسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ اِنْكُنْ تُمْ صَادِقِينَ اور جن کو بھی تم بلا سکو اللہ کے سوا بلالو مدد کے لیے اگر تم سچے ہو فَإِلَّمْ يَسْتَجِبُوا لَكُمْ پھر اگر وہ تمہارے بددگار جو ہے تمہاری اس دعا کو قبول نہ کرے نہ پورا کرے یا یہ کہ اے مسلمانوں اگر تمہارے جو چیلنج جو ہے یہ کفار قبول نہ کرے فَإِلَّمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ تو جان لو تمہیں یقین قابل ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے کہ علم سے نادل ہوا ہے وَاللَّا إِلَا إِلَّا ہوا اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فَحَلَ أَنتُمْ مُسْلِمُونَ تو آپ اللہ کا حکم مانتے ہو یا نہیں فرمابرداری کرتے ہو یہ کفار ہی سے خطاب ہے کہ اگر تمہارے وہ جو معبود ہیں تم ان کو پکارو کہ اس تیسی دست صورتیں ہمیں بھی آپ بھی کچھ کوشش کریں ہم بھی کوشش کرتے ہیں ملجل کر کچھ آپ القا فرمائیں الہام فرمائیں کچھ ہم محبت کرتے ہیں اور اگر وہ نہ کریں تو پھر جان لو جو لوگ بھی طالب ہوتے ہیں ارادہ کر لیتے ہیں طالب ہوتے ہیں دنیا کی زندگی کا اور اس کی زینت کا زیبائش آرائش چمک دمک ساز و سامان اسی کے پیسے پڑے ہوئے ہیں محنت کر رہے ہیں بھاگ دور کر رہے ہیں خون پسینہ ایک کر رہے ہیں دن رات ایک کر دیا ہے نوفے الہم آمالہم فیہا ہم اسی دنیا کی زندگی میں ان کے آمال کا پورا پورا بدلہ دے دیتے ہیں ٹھیک ہے محنت کر رہے ہو بھائی تو تمہاری بلڈنگ بھی بڑی اونچی بن گئی ہے اور تمہاری کار بھی بہت عالی ہے اور تمہارا کاروبار بھی خوب چمک گیا ہے تم نے چونکہ یہی چاہا یہی اسی کے لیے محنت کی اسی کے لیے بہت دور کی تو اللہ تعالی وہم فیہا لائیب خصون اس میں اللہ تعالی ان کے ساتھ تو بخل نہیں کرتا اور ان کی جو محنت ہے اس کا جو بدلہ ہے انہیں اس دنیا میں دے دیتا ہے لیکن اولائک اللذین لیسا لہم فی الاخرہ اللہ النار لیکن پھر یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں کچھ نہیں سوائے آگ کے ساری محنت بھاگ دور دور دھوپ یہاں کے لیے تھی یہاں ہم نے تمہیں دے دیا فاللائک اللذین لیسا لہم فی الاخرہ اللہ النار اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کیا ہوگا وہ تو حبت ہو جائے گا اور جو کوئی جھوٹی سچی نیکی کی ہوگی اپنے دل کو دھوکہ دینے کے لیے وہ بھی بے بنیاد تھی اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی تو بھلا وہ شخص کے جو اپنے رب کی طرف سے بینا پر تھا اور یہاں بینا سے مراد ہے فطرت سلیمہ جس کے بارے میں کئی بار 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 سکر چکا فطرت سلیمہ انسان کے اندر جو روح ربانی ٹھونکی گئی ہے اس کی وجہ سے وہ جو فطرت ہے اس کے اندر وہ سارے حقائق موجود ہیں یہ جو حقائق جن کو اجادر کرنے کے لیے پھر یہ وحی آئی ہے اور اس دارمنٹ کانشنسنس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے تو جس شخص کی وہ فطرت سلیم ہے قائم ہے بینا ہے روشن ہے پاک ہے وَيَتْلُوهُ شَاہِدٌ مِّن اور پھر اس کے پیچھے آتا ہے اس کے لیے گواہ یعنی ایک شخص ہے جس کی فطرت سلیم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے سلیم فطرت نیک سلیم اقل سلیم اور پھر وحی بھی آگئی وحی نے گواہی دے دی گویا کہ دو چیزیں مل گئی نورن علا نور یہ تمثیر جو ہے سورہ نور میں جا کر مکمل طور پر سامنے آئے گی وَمَنْ قَانَ عَلَى بَيِّنَتْ اِمْ رَبِّهِ وَيَتْنُوْهُ شَاہِدُ مِنْهُ وَمِنْ قَبْلِهِ کِتَابُ مُوسَىٰ اِمَامَ وَرَحْمَہ اور پھر اس کے علاوہ اس سے پہلے کتاب موسیٰ موجود ہے جو امام بھی تھی رہنمائی کرنے والی اور رحمت بھی تھی یعنی تیسری جو دوسری تصدیق ہو رہی ہے وہ تورات سے ہو رہی ہے تو فطرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بینا وہ روشن خالص پھر وہی جو آپ پر آگئی نورن علانور اور نمبر تین تورات جو ہے اس کی تصدیق کر رہی ہے یہ گویا کہ اور اضافی چیز اُلَائِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان لائیں گے وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ اور جو اس کا انکار کریں گے کفر کریں گے اس کتاب کا بِنَ الْأَحْزَابِ ان تمام دروہوں میں سے فرقوں میں سے چاہے وہ مشرقینِ مکہ ہوں اور چاہے وہ اہلِ کتاب ہوں فَنَّارُ مَوْعِدُهُ تو پھر آگ ہی ان کے وعدے کی جگہ ہے فَلَا تَكُوْ فِي بِرِيَتِمْ مِنْهُ تو اے نبی آپ ان کے بارے میں کسی شک و شبے میں نہ رہیں اِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ یقیناً یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ولیکن اکثر الناس لا یومنون لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں باندھا گھڑ کر کوئی چیز اللہ کی طرف منصوب کر دی اُلَاِقَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِ یہ وہ لوگ ہیں جو پیش کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے وَيَقُولُ الْأَشْحَادُ اور لوگ کہیں گے گواہی دینے والے کہیں گے هَا أُلَاِ الَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ کہا تھا اپنے رب پر عُلَا مَتْ قَادِيانی کو کھڑا کیا جائے گا یہ ہے وہ شخص جس نے جھوٹ اپنے باتیں منصوب کی ہیں اللہ کی طرف جس نے بھی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا هَا أُلَاِ الَّذِينَ قَذَبُوا عَلَى رَبِّهِ انہیں جھوٹ بولا اللہ پر اور تومت باندھی اللہ پر کہ مجھ پر وحی بھیجی ہے عَلَى لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ آگاہ ہو جاؤ ایسے ظالموں پر اللہ کی لانت ہے اللہ زینا يَسُدُّونَ عن سبیل اللہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں وَيَبْغُونَهَا عَوَجَا اور اس میں کجیاں نکالتے ہیں ڈھونڈتے ہیں مین میک نکالتے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں اس راستے کو اختیار نہ کریں وَهُمْ بِالْآخِرَتِهُمْ کَافِرُونَ اور آخرت کے وہ بالکل انکاری ہیں اور منکر ہیں اور اصل تو ان کی بیماری یہی ہے آخرت کا انکار ہے جس کی وجہ سے کہ ان کی اقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں آخرت سے جو ان کی بے رغبتی ہے لا يرجونا لقانا جو سورہ یونس میں ہم نے بار بار پڑھا وہ لوگ کے جو ہم سے ملاقات کے امیدواری نہیں یہ ہے اصل میں کہ جو غفلت کی اصل جڑ اور بنیاد ہے اُلَاِكَ الْمْ يَكُونُوا مَوْجَدِينَ فِي الْأَرْضِ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ہرگز زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہیں یہ شکست نہیں دے سکتے حق کو یہ اللہ تعالیٰ کو شکست نہیں دے سکتے اللہ کے رسول کو شکست نہیں دے سکتے لَمْ يَكُونُوا مَوْجَدِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ اور نہیں ان کے اللہ کے سوا یا اللہ کے مقابلے میں کوئی مددگار اور حمایتی ہیں يُضَعَفُ لَهُمْ الْعَذَاب ان کے لئے تو عذاب بڑھایا جاتا رہے گا دگنا کیا جاتا رہے گا مَا كَانُوا يَسْتَقِعُونَ سَمْعَ مَا كَانُوا يَسْتَقِعُونَ سَمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْسِرُونَ اور وہ اس لیے کہ نہ تو وہ سننے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ دیکھتے تھے اندھی اور بہرے ہو گئے تھے بُقْمُنْ بُقْمُنْ غُمْيُنْ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اس لیے اب ان کے لئے عذاب بڑھایا جاتا رہے گا اُلَائِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا تباہ و برباد کر دیا وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور ان سے سب گم ہو کر رہ گئی وہ ساری افتراء جو وہ کرتے رہے تھے وہ کہاں گئے معبود کہاں گئے منگڑت خیالات کہاں ہیں وہ شفعاء کہاں ہیں وہ چھڑانے والے وہ سب کے سب جو ذَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ گم ہو گئے وہ سب جس کا کہ انہوں نے افتراء کیا تھا لَا جَرَمَانْنَهُمْ فِي الْآخِرَتِهُمُ الْأَخْسَرُونَ تو اب اس میں کیا شک ہے کہ آخرت میں سب سے بڑھ کر خسارہ پانے والوں میں وہی ہوں گے اقصر اقصر جو ہے افل کے بنا پر افل تفضیل اِنَّ الَّذِينَ عَامَنُوا عَمِلُ الصَّالِحَاتِ اس کے برقس سائبل ٹیزنس کنٹراس کا قائدہ اس کے برقس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وَأَخْبَتُوا الْا رَبِّهِمْ اور جو اپنے رب کے سامنے جنہوں نے آجزی کی گرگر آتے رہے تضرر اختیار کیا اولائق اصحاب الجنہ یہ ہوں گے جنت والے ہم فیہا خالدون وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیش مَثْلُ الْفَرِقَيْنِ قَلْ عَامَا وَالْعَصَمْنِ وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِی یہ جو دو گروہ ہیں یہ فریقین ہیں ایک اہل ایمان ہیں اور ایک وہ ہیں مشرق اور کافر ان کی مثال ایسے ہے کہ ایک طرف تو ایک اندھا اور بہرہ ہے قَلْ عَامَا وَالْعَصَمْ اندھا بھی ہے بہرہ بھی ہے اور دوسرا وَالْبَصِيرِ وَالْسَّمِی جو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے حل یستویانِ مسئلہ کیا یہ برابر ہیں مثال کے اعتبار سے اَفَلَا تَذَكَّرُونَ تو کیا وہ نصیت اخذ نہیں کرتے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْمِهِ اِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَلِيمٍ صدق اللہ العظیم سورہِ حود میں بھی اب جیسا کہ پہلے عرض کیا جا چکا ہے چھے رکوع جو ہیں امباؤ الرسل پر مشتمل ہیں جیسا کہ اس سے پہلے کئی مرتباز کر چکا ہوں یہ چھے رسولوں کے حالات ہیں جو قرآنِ مجید میں کئی بار آئے ہیں سب سے پہلے حضرتِ نُوح علیہ السلام پھر حضرتِ حود پھر حضرتِ صالح پھر حضرتِ لوت پھر حضرتِ شعیب اور پھر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام تو یہ جو نقشہ آپ کے سامنے صدق موجود ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پورا یوں سمجھئے عرض القرآن ہے یہ قرآنِ مجید میں جن رسولوں کے حالات آئے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں وہ اس خطے کے اندر وہ مبوس کیے گئے یہ داہنی طرف جو ہے وہ بہرِ خلیجِ فارس ہے یہ خلیجِ فارس سیدھا اوپر اگر لکیر چلی جائے گی اور ادھر سے یہ جو بہرِ قنزم ہے اس کے جو یہ اوپر جا کے دو کھاڑیاں بن گئی ہیں تو وہ جو ہے خلیجِ اقبہ آخیر میں اوپر اس سے لکیر جائے گی تو یہ دونوں لکیریں جہاں جا کر مل جائے گی وہ اس نقشے میں ابھی نظر نہیں آرہا ذرا نیچے کی جو تو شاید نظر آ جائے گا یہ جگہ ہے جہاں پہ وہ صرف نشان بنا ہوا ہے یہ علاقہ ہے جہاں کہ حضرتِ نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی اور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک نسلِ انسانی صرف اسی علاقے میں تھی یہی پر عذاب آیا ہے بہت بڑا جتوفان آیا ہے اور اسی سے درہ اور اوپر چل کر شمال کی طرف پہاڑی علاقہ ہے کوہِ ارارات اور اسی میں کوہِ جودی ہے یہ علاقہ ہے وہ جس کے اندر حضرتِ نوح علیہ السلام کی قوم آباد تھی اس کے بعد جب وہ حضرتِ نوح علیہ السلام اور ان کے جو بھی بیٹے تھے وہ بچ کر جب آباد ہوئے ہیں تو پھر ان کا ایک بیٹا جو ہے درہ اور نیچے ابھی رکھیں ان کا ایک بیٹا جو ہے حضرتِ سام وہ عراق میں آ کر آباد ہو گئے یہ جو سفید صاحب کو نظر آ رہا ہے یہ عراق کا علاقہ ہے یعنی اسی علاقے سے درہ نیچے اترے اور عراق میں آباد ہو گئے حضرتِ سام کی نسل میں پھر بہت سی قومیں پیدا ہوئی ہیں تو انہی میں سے پھر ایک قوم ہے جو نیچے آئی ہے جزیرہ نمائے عرب کے بالکل جنوب میں یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ قومِ یہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے اور یہاں پر قومِ ہود اس قوم کا نام آد ہے حضرتِ سام کی نسل ہی میں سے کوئی بہت بڑا سردار اٹھا جس کا نام آد تھا اور آد کی اس سے پھر ایک نسل ایک قوم شروع ہو گئی وہ اس علاقے میں آباد تھی اس کے ہاں جب شرک وغیرہ پیدا ہو گئے اور خرابیاں پیدا ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نبی بھیجے پھر آخر ایک رسول بھیجا اور وہ حضرتِ حود علیہ السلام ہے ان کی دعوت کو رفت کیا یہ ہلاک کرنیے گئے یہاں سے حضرتِ حود اپنے ان ساتھیوں کو لے کر نکلے اور عرب کے تقریباً وہ وسط میں وہ علاقہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے اس علاقے میں آ کر آباد ہو گئے یہاں ان کے ہاں ایک بڑی شخصیت ابری جس کا نام سموت تھا تو اس سے یہ قومِ سموت مشہور ہوئی ہے انہوں نے میدانوں کے اندر محل بنائے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ جو پہاڑی علاقہ ہے بہت سخت گرنائٹ لوکس ہیں ان کو تراش تراش کر ان کے اندر بھی مکان بنائے یہ قومِ سموت ہے تو قومِ نوح قومِ حود قومِ سموت یہ تینوں قفوان جو ہیں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں اب پھر نوٹ یہ عراق کی طرف عراق ہی میں جو قوم باقی نہیں انہی میں حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کی بیست ہوئی ہے لیکن حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ انداز جو امباؤ رسل کا ہے وہ قرآنِ مجید میں کہیں نہیں ہے یہاں پہ آپ دیکھیں گے سورہِ حود میں ان کے تذکرہ آئے گا لیکن وہ قصت النبیین کے انداز میں تذکرہ آئے گا امباؤ رسل کے انداز میں نہیں آئے گا حضرتِ عبراہیم یہاں سے اور یہاں سے پھر انہوں نے حجرت کی عراق سے اور شام چلے گئے پورا سہرہ کروز کر کے شام میں جا کر اور وہاں سے پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو اسحاق کو آباد کیا وہ جو سرخ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو یہ فلسطین کا علاقہ ہے ایک بیٹے کو حضرتِ اسمائل علیہ السلام کو یہاں مکہ میں لاکر آباد کیا اچھا اپنے بھتیجے جو حضرتِ علوت علیہ السلام ان کے ساتھ ہی آئے تھے ہجرت کی تھی انہوں نے عراق سے اور شام پہنچے تھے ان کو بھیجا ہے بہرہِ ڈیڈ سی جو ہے بہرہِ مردار اس کے کنارے پر یہ شہر آباد تھے آمورہ اور صدو مہ بھیجائے تو امباؤ رسل کے زمن میں پھر قومِ سموت کے بعد ذکر آئے گا تو وہ قومِ لوت کا آئے گا البتہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام ہی کی ایک تیسری بیوی قطورہ ان کی اولاد میں سے مدین نام کے بھی ایک تھے اور ان سے جو قوم تھے لئے قومِ مدین وہ خلیدِ اقبع کے دہنی طرف جو ہے مشرق میں یہ یہاں آباد ہوئے یہ علاقہ ہے ان کا جہاں پہ کہ حضرتِ شعب علیہ السلام کو بھیجا گیا اور خلیج کے قریب لے جائیے خلیج کے قریب اس علاقے میں یہ مدین کا علاقہ ہے اس میں حضرتِ شعب علیہ السلام بھیجے گئے اب یہ جو سرائی پیننسلہ ہے اس کو نقشہ کو درہا ہٹائیے دہنی طرف ادھر دے جائے دہنی طرف ہٹائے تو ادھر جو ہے مصر ہے وہ دریائے نیل نظر آ رہا ہے یہاں سے ہضرتِ یوسف علیہ السلام چونکہ اب سورہِ حود کے بعد سورہِ یوسف بھی آ جائے گی تو حضرتِ یوسف علیہ السلام کو جبکہ ان کے بھائیوں نے کوئے میں پھکا ہے اور وہ پھر قافلہ ان کو لے گیا ہے مصر اور وہ پھر ذریعہ بن گئے پوری اس قوم کے مصر میں آنے کا تو یہاں پھر حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کے بیشتر ہوئی ہے مصر میں تو کل یہ علاقہ ہے جن میں وہ انبیاء اور رسل مبوس ہوئے ہیں جن کا ذکر اکثر و بیشتر قرآن میں آتا ہے لیکن جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف یہی رسول اور نبی آئے ہیں دنیا میں اور بھی بہت سے نبی اور رسول آئے لیکن قرآن میں تذکرہ انہی کا کیا گیا ہے کہ جن کا تذکرہ ان لوگوں کی اپنی روایات میں موجود تھا جن کے ناموں سے یہ واقف تھے لہذا انہی کے حوالے سے قرآن تو کتابِ ہدایت ہے ویسے تو ایک رسول کے قصے میں بھی وہ ساری ہدایت موجود ہے اور چھے رسولوں کے قصوں میں بھی وہ ہدایت موجود ہے اس حوالے سے یہ کہ سارے رسولوں کی تاریخ بیان کرنا یہ قرآن مجید کا موضوع نہیں ہے آئیے امتن کی طرف چلئے وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا نُوحًا لَا قَوْمِهِ اور ہم نے بھیجا نُوح کو اس کی قوم کی طرف اِنِّي لَكُمْ نَزِيرٌ مُبِين انہوں نے کہا میں تمہارے لیے کھلا خبردار کر دینے والا ہوں اللہ تعبدو إلا اللہ کہ مت پوجو اللہ کے سوا کسی کو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک بڑے دردناک دن کے عذاب کا فَقَالَ الْمَلَوْ لَذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ تو کہا اس کے قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کی نفش اختیار کی مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرَمْ مِسْلَنَا ہم نہیں دیکھتے اے نوح آپ کو مگر اپنے ہی جیسا ایک انسان آپ کہاں سے اللہ کے رسول بن گئے کیسے رسول بن گئے کیسے اللہ نے چل لیا آپ تو ہمارے جیسے ایک انسان ہیں وَمَا نَرَاكَ اتَّبَاقَ إِلَّا لَّذِينَهُمْ أَرَاثِرُنَا بَادِيَرْ رَائِ اور اس سے بھی آگے بڑھ کر ہم نہیں دیکھتے مگر یہ کہ آپ کی پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ہماری نگاہوں میں ذلیل ہیں کمینے ہیں نچنے طبقے کے لوگ ہیں گھٹیا لوگ ہیں بادیر رائے بلا تعمل نظر آ رہا ہے کہ صرف کچھ کمی کاری لوگ آپ کے گل جمع ہو گئے کوئی معقول آدمی کوئی سردار قوم کا کوئی آپ کے دل آیا ہی نہیں وَمَا نَرَا لَكُمْ أَلَيْنَا مِنْ فَضْلُ اور ہمیں کوئی نظر نہیں آتا کہ آپ پر کوئی ہمارے اوپر کوئی فضیلت آپ کو حاصل ہے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو بل نظل لکن قاذبین بلکہ ہمارا گمان تو یہی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ عَرَيْتُ مِنْ كُنْتُ عَلَا بَيِّنَةٍ مِّنْ رَبِّ اب یہ جرہ اس صورت کے اندر بار بار یہ الفاظ آئیں گے ایک فطرت سلیمہ جو پہلے سے تھی اس کے بعد اللہ کی طرف سے وحی آگئی وہ گویا کہ اس کے شاہد ہے انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگو ذرا غور کرو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینا پر تھا تم جانتے ہو میں نے زندگی تمہارے ماں بین مزاری تھی میں تم بھی جانتے ہو کہ میں ایک شریف و نفس انسان تھا میرا کردار میرا اخلاق تمہارے سامنے تھا میں بینا پر تھا میری فطرت بس نہیں ہوئی تھی سلیم تھی وَآتَانِ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ پھر اللہ نے مجھے رحمت بھی عطا فرما دی اپنے پاس سے یعنی جو وحی آئی ہے میرے پاس وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے فَعُمِّيَةً عَنَيْكُمْ اور وہ چیز وہ ہے جس کو تمہاری آنکھوں سے مخفی رکھا ہے اب میں کیا کروں فرشتہ میرے پاس تو آتا ہے وہی میرے پاس آتی ہے یہ چیز جو ہے میرے تو تجربے میں ہے مائی پرسنل ایکسپیرینس لیکن یہ ہے کہ تم سے یہ چھپا کر رکھی گئی ہے اَنُنْ زَمُقُبُوْهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِعُونَ بہرحال ہم زمردستی چپکا نہیں سکتے اپنی یہ بات آپ لوگوں کو اگر آپ کو پسند نہیں ہے اگر بیدار ہیں تو یہ اختیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم زمردستی آپ کو ان باتوں کا قائل کر دیں اور یہ باتیں لازمان آپ پر تھوپ دیں وَيَا قَوْمِ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالَا اور میری قوم کے لوگوں دیکھو میں تم سے کوئی کوئی اجرت نہیں مانتا مال طلب نہیں کرتا کوئی تعوان تم پر نہیں ڈالا ہے اِنْ اَجْدِيَا اِلَّا عَلَى اللَّهِ نہیں ہے میرا عجر مگر اللہ کے ذمہ وَمَا عَنَا بِطَارِدِ اللَّذِينَ عَامَلُ اور جن کو تم کہہ رہے ہو یہ گھٹیا لوگ ہیں کمیکاری لوگ ہیں کمین لوگ ہیں میں ان کو اپنے پاس سے دھدکار نہیں سکتا میں یہاں سے خدیر نہیں سکتا ان کو میں نہیں ہوں خدیرنے والا ان کو اپنے پاس سے اِنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ یہ اپنے نفس سے ملاقات کریں گے وَلَاكِنِ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُونَ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ضرور جہل میں اور جہالت میں مبتلا ہو گئے ہو وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ اِنْتَرَدْتُهُمْ اور میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں ان اہلِ ایمان کو اپنے ہاں سے ہانک دوں یہاں سے بھگا دوں یہاں سے ذدکار دوں تو کون مدد کرے گا میری اللہ کے مقابلے میں یہ اللہ کے ماننے والے اللہ کے چاہنے والے اللہ کا ذکر کرنے والے اللہ سے دعائیں مانگنے والے اللہ کے روحِ انور کے یہ طالب ہیں اس کی ندہ جو ہیں فَلَا تَبْقَرُونَ تو کیا تم نصیت اخذ نہیں کرتے وَلَا قُولُ لَكُمْ اِنْدِ خَزَائِدُ اللَّهِ وہی بات جو حضور سے پڑھ چکے ہیں پہلے اور میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں نے کب کہا ہے کہ میرا اختیار ہے اللہ کے خزانوں پر وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ نہ میں غیب قائم رکھتا ہوں وَلَا قُولُوا اِنِّ مَلَكُ نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں وَلَا قُولُوا لِلَّذِينَ تَزْدَرِي عَيُدُكُمْ اور نہ میں یہ کہتا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہیں تمہاری آنکھیں حقیر دیکھ رہی ہیں تم حقارت کے ساتھ دیکھ رہے ہو لَنْ يُعْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا میں تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی خیر نہیں دے گا کیا پتا تم اندادہ بھی نہ کر سکو کیا مقامات بلند اللہ ان کو عطا کرے گا جنت میں یہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے فراہ ورحان وَجَنَّتُ الْعِيمُ سے جو ہے وہ مشرف ہوں گے جو کچھ ان کے جیوں میں ہے دلوں میں اللہ خوب جانتا ہے کس کے دل میں کتنا خلوص ہے کتنی محبت اللہ کے ساتھ کتنی شوق ہے کتنا شوق ہے اللہ سے ملاقات کا تو یہ اللہ جانتا ہے اگر میں تمہارے ان تانوں سے تنگ آ کر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں بھگا دوں تو پھر یہ کہ میں تو خود ظالموں میں سے ہو جاؤں گا قَالُوا يَا نُوحُ انہوں نے کہا اے نُوح قَدْ جَادَلْتَنَا تم نے ہم سے خوب جگڑا کیا فَاَكْثَرْتَ جِدَالَنَا اور بہت جگڑا کر گیا تم نے یعنی یہ کہ جب وہ بلکل ان تمام باتوں کے جواب میں خاموصوں نے پر مجبور ہو گئے باقول بات ہے جو جواب دیا جا رہا ہے ان کے پاس اب کوئی جواب نہیں ہے اس کا فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا آخری بات وہی زد اور ہردن بھی کی تو پھر لے آؤ جس چیز کی ہمیں دھمکی دے رہے ہو اگر تم سچے ہو وہ عذاب لے آؤ اب ہم جو ہے ہمارے کان پک گئے ہیں تمہارے یہ واس سنتے سنتے اور تم سے یہ مذاکرہ اور مجادلہ اور مناظرہ جو ہے مزید ہم جاری نہیں رکھنا چاہتے قَالَا اِنَّمَا يَاتِكُمْ بِهِلَّا انشاءہ انہوں نے فرمایا کہ وہ تو اللہ لے آئے گا وہ عذاب تمہارے اوپر اگر وہ چاہے گا اِنَّمَا يَاتِكُمْ بِهِلَّا وہ لائے گا تمہارے اوپر اللہ انشاءہ اگر وہ چاہے گا وَمَانْ تُمِ مَوْجِزِين اور پھر تم اس کو تھکا نہیں سکو گے بھاگ کر یعنی تم اسے ہرا نہیں سکو گے تم اس سے بچ کر بھاگ نہیں سکو گے وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُسْحِ اِنْ اَرَتْتُ عَنْ اَنْسَحَلَكُمْ اور میری نصیحت میرا خلوص میری خیرخواہی تمہارے حق میں کچھ مفید نہیں ہو سکتی خواہ میں کتنا ہی تمہارا ناسے ہوں کتنا ہی تمہارے ساتھ مخلص ہوں نصیحت کر رہا ہوں خیرخواہ ہوں اِنْ قَانَ اللَّهُ يُرِيدُ عَيُوِيَكُمْ اگر اللہ ہی فیصلہ کر چکا ہو کہ وہ تمہاری گمراہی کے اوپر اس کی مہر سبت ہو چکی ہو اگر اللہ تعالیٰ فیصلہ کر چکا ہے تو میری یہ سارا اخلاص اور خلوص اور دعوت اور نصیحت اور خیرخواہی اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا ہوا ربکم وہ تمہارا رب ہے وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اور اسی کی طرح تم لوٹا دیے جاؤ گے اَمْ يَقُونُ اَفْتْرَاح کیا یہ کہتے ہیں کہ یہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس کو گھڑ لیا ہے اب یہاں درمیان میں حضرت نوح علیہ السلام کی بات چل رہی اور آگے بھی چلے گی لیکن درمیان میں ایک جملہ محترزہ ہے یہ ساری باتیں اے نبی جو آپ کو ہم وحی کے ذریعے سے بتا رہے ہیں یہ ساری جو گفتو شنید ہوئی تھی حضرت نوح علیہ السلام کے اور ان کی قوم کے درمیان آپ کو کیسے معلوم ہوئی آپ نے گھڑ لی ہے آپ کو کوئی فکشن ہے کوئی سٹوری ہے کیا ہے نہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہہ دیجئے اگر میں نے یہ گھڑی ہوں یہ چیزیں فعلی یا اجرامی تو پھر یہ میرا جرم ہوگا اس کا وعبال مجھ پر آئے گا وَعَنَا بَرِيُّم مِّمَّا تُلِرِبُون ورنہ پھر یہ ہے کہ جو جرم تم کر رہے ہو جھٹلا رہے ہو تو میں اس سے بری ہوں وَأُوحِيَا إِلَىٰ نُوْشِم اور وحی کر دیا گیا نوح کی جانب اَنَّهُ لَنْ يُبِنَا مِن قَوْمِكَ اِلَّا مَن قَدْ آمَن اب کوئی اور شخص ایبان نہیں لائے گا تمہاری قوم میں سے سوائے ان کے جو ایمان لائے چکے ہیں فَلَا تَبْتَعِسْ بِمَا قَانُوا يَفْعَلُون سو اب جو کچھ وہ کر رہے ہیں آپ اس پر افسوس نہ کریں اور غمگین نہ ہوں وَسْنَعِ الْفُرْقِ بِعَائِنِنَا وَوَحِيَنَا اور اب آپ کشتی تیار کیجئے کشتی بنائیے ہماری نگاہوں کے سامنے یعنی ہم دیکھ رہے ہیں اور ہماری انسٹرکشنز کے مطابق وَوَحِيَنَا معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر سٹیپ پر ان کو وحی آ رہی ہے اور کہ اس طرح کرو اتنی لمبی بناو ایسی لکڑی تیار کرو بِعَائِنِنَا وَوَحِيَنَا ہماری نگاہوں کے سامنے اور ہماری ہی انسٹرکشنز کے مطابق وَحِيَ کے مطابق وَلَا تُخَاتِبْنِي فِي اللَّذِينَ الظَّلَمُ اب دیکھنا جو ظالم ہیں ان کے بارے میں مجھ سے خطاب نہ کرنا مجھ سے دعا نہ کرنا مجھ سے بات نہ کرنا کہ فلاں جو ہے یہ میرا عزیز ہے اور فلاں میرا رشتے دار ہے اب جو بھی ظالم ہیں اس کے بارے میں تمہاری طرف سے کوئی نرم بات نہ آئے اِنَّهُم مُغْرَقُون اب یہ سب کے سب غرق کیے جائیں گے وَيَسْنَعُ الْفُلْك اب وہ نقصہ دیکھئے آپ چشم تصور سے خشکی پر بیٹھے ہوئے ہیں اور حضرت نوح علیہ السلام آس پاس سمندر کئی ہے ہی نہیں اور وہ کشتی بنا رہے ہیں وَيَسْنَعُ الْفُلْك اور وہ بنا رہے ہیں کشتی وَكُلَّمَا بَرَّا عَلَيْ مَلَعُمْ مِنْ قَوْمِي جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تھے وہ بضاق اڑھاتے تھے کہ معلوم ہوتا ہے اب تک تو ہم سمجھتے تھے کہ بہرحال یہ کچھ شاد بات بنا رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے کیا کر رہا ہے اب تو معلوم ہوتا ہے بلکل ہمت ماری گئی اب کوئی جو ہے غوش ٹھکانی نہیں رہی ہے تو وہ ہنستے تھے حضرت نوح فرماتے تھے کہ تم اگر ہم سے تمسخور کر رہے ہو بضاق اڑھا رہے ہو تو وہ وقت قریب آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑھائیں گے جیسے کہ تم مذاق اڑھا رہے ہو ہمارا فَصَوْفَتْ عَلَمُونَ مَنْ يَاتِهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ تو تم انقریب جان لوگے کہ کون ہیں وہ جن پر کے عذاب آتا ہے جو ان کو رسوہ کر دے گا وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور اس پر اترے گا وہ عذاب کے جو قائم رہنے والا ہے اور دائمی ہے حَتَّى عَذَاجَ عَمُرُنَا وَفَارَتْ تَنْنُورِ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا اور جوش مارا تن نور نہیں اب یہ جو ہے جہاں تک اس کا جنہی جیوگریفیکل یا جیولوجیکل جو بھی اس کا پس منظر ہے اس کے زمن میں ایج جی ویلز نے جو بات کہی ہے وہ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں اس کا کہنا یہ ہے کہ میریٹرینین کا جو اس کی سطح وہ بہت بلنگ تھی اور ساحل کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے جو مشرقی ساحل ہے اس کا جو شام کا اور فلسطین کا تو یہاں پر جو ہے وہ اونچے پہاڑ تھے جیسے کراچی کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کراچی کے بعض علاقے جو ہیں وہ سطح سمندر سے نیچے ہیں لیکن ساحل کے ساتھ ساتھ اونچا علاقہ ایسا ہے کہ جو سمندر کو روکے ہوئے اگر کسی جگہ پر ایسا ہو تو اگر کہیں کوئی ایک سراخ بھی ہو جائے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بڑے بند میں سراخ ہو جائے اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ کہیں تربیلہ ڈیم میں یا کہیں کوئی اور اس طریقے کی بات ہو جائے تو پھر جو تباہی آئے گی اس کا آپ اندازہ کر لیجے تو ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ سیلاب جو آیا ہے تو میری ٹرینین میں وہ جو اس کا ساحلی علاقہ تھا اس میں سے کہیں وہ راستہ نکلا ہے پانی کا اور پھر سمندر آیا ہے اور وہ سمندر جو ہے پورے میڈلیس کے علاقے کے اوپر جو ہے اس کے اوپر وہ پانی سمندر کی شکل بن گیا ہے یہ ہے ان کی تعمیر اس لیے کہ تاریخی طور پر اور طبقات الارض کا جو علم ہے وہ بتاتا ہے کہ اس پورے علاقے میں بہت بڑے وسیع پیمانے پر فلڈ کے آثار موجود ہیں وہ آثار جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ اس پورے علاقے کے اندر وہ فلڈ آیا تھا اور اس کی یہ توجیح ہے جو وہ لوگ کرتے ہیں بہرحال اس میں تین چیزیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ کسی ایک جگہ سے کوئی تنور ہو سکتا ہے کہ کوئی سراخ جو ہے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے بڑے بڑے جو بند ہیں ان میں بعض وقت صرف جو چوہوں کے بل ہوتے ہیں ان کی وجہ سے سراخ ہو جاتے ہیں نہروں کے کناروں میں جو بند ٹوٹتا ہے نہر کا تو کہیں کوئی چوہوں نے کوئی سراخ کیا ہوتا اس میں پانی بینا شروع ہوا اور نہر ٹوٹ گئی اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ کسی تنور کے اندر سے پہلی مرتبہ پانی نکلا ہو پھر یہ کہ زمین کے بھی اللہ تعالی نے جو ہے وہ کھول دیے سوتے اور آسمان سے بھی پانی برسا تو یہ پانی جو ہے زمین کا اور آسمان کا پھر مل گیا اور اس طریقے سے وہ عظیم جو ہے سہلاب آیا جس سے کہ وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی اور وہ کشتی جو ہے وہ بہت عرصے تک تیرتی رہی اس سمندر کے اوپر اور پھر ہوتی ہوئی وہ کوہِ ارارات میں اس کی جو ایک چوٹی ہے جودی اس پر جا کر ٹنگ گئی واللہ ہو عالم ابھی اس پر مزید ضرورت ہے اصل میں کام کرنے کی ویسے یہ خبریں بھی ہیں کہ بعض وقت کوئی کشتی نمہ چیز دیکھی گئی ہے یہ علاقہ جو ہے اصل میں کہ جہاں پہ ترکی کی سرحب ملتی ہے روس کے ساتھ ادھر وہ آذربائیجان وغیرہ کا علاقہ ہے ادھر پھر یہ ترکی ہے اوپر روس کا علاقہ جو ہے تو اس میں ادھر سے راستہ جو ہے بہت دشوار گزار ہے چڑھ لی سکتے روس کی طرف سے راستہ ہے اس کی چوٹیوں پر بعض پائلٹس نے کہیں دیکھا ہے اور خبر دی ہے کہ کوئی بہت بڑی کشتی قسم کی شئے جو ہے وہ کسی چوٹی کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید کیونکہ بار بار کہتا ہے کہ ہم اسے برقرار رکھیں گے ایک وقت آئے گا کہ وہ لوگوں کے لیے ایک نشانی بن کر ظاہر ہوگی تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کشتی اب بھی وہاں پر موجود ہے اور انسان جو ہے اس تک رسائی حاصل کرے گا جب ہمارا حکم آ پہنچا اور جوش وارا تنور نے اُبر پڑا تنور تو ہم نے کہا اے نوح اپنی اس کشتی میں تمام حیوانات کا ایک ایک جوڑا رکھ لو و اہلکا اور اپنے گھر والوں کو بھی اپنے گھر والے اہل و عیال کو سوائے آپ کے اہل و عیال میں سے وہ کے جن کے بارے میں پہلے حکم گدر چکا ہے یہ حضرت نوح کے خاندان میں سے ایک ان کی بیوی اور اسی بیوی کا بیٹا یام تین بیٹے ان کے ساتھ بچے ہیں جو اہل ایمان تھے حام سام اور یافس سام کی اولاد ہیں وہ جو نیچے تمام ہمیں ابھی مندقشہ دیکھا ہے حضرت ابراہیم بھی سامی ہیں اور یہ قوم عاد بھی سامی قوم سمود بھی سامی یہ سیمیٹک ریسز کہلاتی ہیں لیکن یہ کہ حضرت حام کی اولاد اب وہاں استثیر بنی جا سکتا اور حضرت یافس کی اولاد یہ اور دوسرے علاقوں میں جا کر آباد ہو گئے یہ جو نیچے کی طرف اتنے ہیں یہ حضرت اسام کی نسل ہے چوتھا بیٹا ان کا تھا یام یا اس کا ایک خطاب اور بھی تھا کنعان اور اس کی جو ماں تھی تو یہ مشرک تھے اور یہ اہل ایمان کے ساتھ شریک نہیں تھے لہذا یہ کشتی میں شامل نہیں ہوئے تو آپ اب لکھ لیجے سوار کرا لیجے اپنی کشتی میں من کلن زوجین اسنین ہر نوک کا ایک ایک جوڑا تمام حیوانات میں سے و اہل کا اور اپنے گھر والوں کو اللہ من سبقا نہیں قول مگر سوائے اس کے جن کے اوپر پہلے سے حکم ہو چکا ہے و من آمن اور باقی جتنے بھی اہل ایمان آپ کے ہیں ان سب کو بھی سوار کر لیجے و ما آمن ماہو اللہ قلیل اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی کم نہ ہونے کے برابر قلیل جو ہے انگریزی میں اے لٹل اور ڈی لٹل ان دونوں میں جو فرق ہے یہاں قلیل جو ہے ڈی لٹل کے معنی میں آیا ہے جو بالکل نہ ہونے کے برابر و قادر کبو فیہا بسم اللہ مجنہا و مرساہا رضو تنو نے فرمایا اب سوار ہو جاؤ اس میں اللہ کے نام کے ساتھ ہی ہے اس کا چلنا بھی اور اس کا لگنر انداز ہونا بھی اللہ ہی اس کو چلائے گا بھی جب تک یہ پانی میں تیرتی رہے گی اور اللہ ہی کے حکم سے یہ لگنر انداز ہوگی جہاں بھی اللہ کی مشیعت ہوگی کہ یہ لگنر انداز ہو جائے اِنَّ رَبِّي لَغَفُورُ الرَّحِيمِ يَقِينًا مِنَا رَبْ غَفُورُ الرَّحِيمِ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْدٍ قَلْ جِبَال اب وہ کشتی چل رہی تھی ان کو لے کر موجوں میں اور موجیں پہاڑ پہاڑ جیسی موجیں وَنَادَا نُوحَنِ ابْنَهُ اور نُوح نے پکارا اپنے بیٹے کو اسی کو یام کو یا کنعان کو وَقَانَ فِي مَعَذِلِن اور وہ ایک کنارے کی طرف تھا یا بنیہ کب معانا اے میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ وَلَا تَقُنُوا عَالْ کَافِرِينَ اور کافروں کا ساتھ نہ دو کافروں کے ساتھ نہ رہو بلکہ ہماری کشتی میں آ جاؤ قَالَ سَعَوِي لَا جَبَلِي يَعْسِمُنِي مِنَ الْمَاعِ اس نے کہا نہیں نہیں میں ابھی اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا میں وہاں پہنچ جاؤں گا وہ مجھے پانی سے بچا لے گا قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ اِلَّا مَ الرَّحِيمِ حضرت انو نے فرمایا نہیں آج کے دن کوئی شے بچانے والی نہیں ہے اللہ کے عمر سے سوائے اس کے جس پر اللہ ہی رہب فرما دے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجِ اور اسی گفتگو کے دوران ایک بڑی سی موج حائل ہوئی ان کے ماں بین فَقَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ اور وہ بیٹا جو ہے ان کے نگاہوں کے سامنے غرق ہو گیا وَقِيلَ يَا عَرْضُ بْلَعِبَا اور کہہ دیا گیا اے زمین اپنے پانی کو نگل جاؤ واپس پانی زمین کے درندر جذب ہو جائے کتنا وقت لگا ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا ہے لیکن یہ آخر اکار جو شکل بنی ہے کہ زمین کے اندر پانی جذب ہو گیا جو زمین سے آیا تھا وَيَا سَمَاءُ اَقْلِعِ اور اے آسمان تو بھی اب تھک جا جو بھی بارش آنی تھی جو اس دوفان کے لیے اس کو بھی اختتام کا حکم ہو گیا وَغِيضَ الْمَاء اور پانی سکھا دیا گیا وَقُضِ الْأَمْرِ اور فیصلہ چکا دیا گیا وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي اور وہ کشتی جو ہے جودی پہاڑ کے اوپر جا کر رک گئی وَقِيلَ بَوْدَ لِلْقَوْبِ الظَّالِمِينَ اور کہہ دیا گیا حلاکت اور دوری ہے اس قوم کے لیے جو ظالم تھی یعنی اب اس کا نصیب منصیہ ہو گئی اب اس کا نام و نشان موجود نہ رہا وَنَادَا نُوحُ الرَّبَّهُ انہوں نے کہا پروردگار بیرا بیٹا میرے اہل میں سے تھا اور تیرا وعدہ تھا میرے اہل کو بچا لے گا وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُ اور تیرا وعدہ سچا ہے وَانْتَا حَكَمُ الْحَاکِمِينَ اور یقیناً تو تمام حاکموں میں سب سے بڑا اور سب سے منصف اور سب سے عادل حاکم ہے قَالَ يَا نُوحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ انہوں نے اللہ نے جواب دیا ہے نوح وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے اِنَّهُ عَمَلٌ غیرُ صَالِح اس کے عمال اس کا کردار اس کے عقائد اس کے نظریات غیرِ صالح ہیں فَلَا تَسْأَلْنِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ تو اب مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کے لئے تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے اِنِّي اَعِذُكَ انْ تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ اور میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں کہ تم جاہلوں میں سے نہ بن جاؤ یہاں وہ یاد کر لیجئے سورہ نام کی آیت 35 اس میں حضور سے کہا گیا تھا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاہِلِينَ میں نے اس وقت بھی نوٹ کرا دیا تھا کہ یہ سخترین الفاظ یا حضور سے فرمائے گئے ہیں سورہ نام میں اور یہاں یہاں پر سورہ حود میں یہ آئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اِنِّي اَعِذُكَ انْ تَكُونَ مِنَ الْجَاہِلِينَ سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو قائدہ دیا گیا ہے سورہ نور میں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سالے لوگوں کے لیے بیویاں بھی دیکھ دیتا ہے اور جو خبیصات للخبیصین والخبیصون للخبیصات والطیبات للطیبین والطیبین للطیبات تو یہ چیزیں جو ہے اس کے خلاف جاتا ہے اس لیے یہ کہ صرف مشرک ہونے کی حد تک کہ یہ مشرک تھے باپ ماں بیٹا اس لیے جو کٹے رہے تو اسی پر اہل سنت کا ایمہ ہے قَادَ رَبَّ اِنِّي اَعُوذُ بِكَانَ السَّلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْم حضرت نوح نے ارس کیا پروردگار میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ میں تجھ سے ایسی بات کا سوال کروں جس کے لیے کہ میرے پاس کوئی علم نہیں ہے وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي اور اگر تُو نے مجھے معاف نہ فرما دیا اور رحم نہ فرمایا اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو میں تو ہو جاؤں گا خسارہ پانے والوں میں قِيلَ يَا نُوحُ بِحْتْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ ہم نے کہا نُوح اب اترو اس کشتی سے اترو بِسَلَامٍ مِنَّا ہماری طرف سے سلام تھی کے ساتھ وَبَرَكَاتٍ اور برکتوں کے ساتھ عَلَيْكَ جو تم پر بھی ہوں گی وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِمَّمْعَكَ اور ان امتوں پر بھی ہماری یہ برکات ہوں گی کہ جو ان لوگوں کے ساتھ جو ان کی نسل سے وجود میں آئیں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تو گویا کہ نسل انسانی بعد میں عام خیال یہی ہے کہ حضرت نُوح علیہ السلام کے تین بیٹوں ہی سے چلی ہے باقی اگر کچھ لوگ تھے بھی ان کے ساتھ تو وہ ایسے تھے جن کی کوئی نسل آگے نہیں چلی ہے بلکہ یہ دنیا کی جو نسلیں اس وقت دنیا میں ہیں نوع انسانی وہ ایہ حضرت یافس حضرت حام اور حضرت سام کے نسل ہی سے ہیں میرا اپنا رجحان بھی اسی طرف ہے حضرت یافس کی اولاد جو ہے وہ یہ جو پہاڑی علاقہ ہے جیسا کہ ابھی آپ نے نقشے میں دیکھا تھا اس سے اوپر جو ہے یہ سنٹرل ایشیا کے پہاڑ ہے اس پہاڑ کو کروس کیا انہوں نے اور وہ جو پھر میدانی علاقہ ہے روس کا اور اس کے طرف سے ہوتے ہوتے ہو سیرائے گوبی سے ہوتے ہوئے چین کا تو حضرت یافس کی اولاد ادھر پھیل گئی ہے یورپ سے لے کر اور چائنا تک یہ سب یافس کی نسلیں حضرت حام کی اولاد مشرق اور مغرب میں چلی گئی اسی پہاڑی سلسلے کے دامن میں ہوتی ہوئی ایک شاکھ ان کی ایران ہوتے ہوئے بھارت چلی گئی اندیا چلی گئی سندھ اور ہندھ اور ایک شاکھ جو ہے سینائی پہنسلہ کروس کر کے یہ سودان اور مصر چلی گئی یہ ہے حضرت حام کی نسل میں سے یہ عام طور پر جو ہمارے پرانے ماہرین انصاب ہیں ان کا کہنا یہ ہے انہی میں سے معلوم ہوتا ہے کہ جو یہ یورپین ہیں جو کہ انڈو ایرانین جو کہلاتے ہیں ایرینز تو یہ ایرینز جو ہیں یہ سب حضرت حام کی اولاد میں سے معلوم ہوتے ہیں ان میں سے گریکس بھی ہیں اور ان میں رومنز بھی ہیں اور ان میں جرمنز بھی ہیں باقی جو ہیں یہ انگلو سیکسنز یہ ہیں حضرت یافسی کے نسل سے جو اوپر سے جا کر اور یہ سکینڈنیوین کنٹریز سے ہو کر اور پھر نیچے اترے ہیں یورپ کی طرف تو یہ جو نورڈرنرز کہلاتے ہیں نورڈک ریسز شمالی اقوام جو ہیں انگلو سیکسنز ان میں سے ہیں لیکن جو مشرقی یورپ کی یہ اقوام ہیں یہ اصل میں یہ بھی آریائی نسل جو ہے حضرت حام کی نسل میں سے واللہ عالم تو یہاں وہ الفاظ آ گئے تھے قَالَ يَعْلُوهُ بِسَلَامٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَوْهَا وَحَلَا اُمَمٍ مِّم مِّم مَّنْ مَعْكَ ان امتوں اور قوموں پر بھی سلامتی وبرکات جو ان میں سے ہوں گی جو تمہارے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ جو اس کشنی میں سوار ہیں اور کچھ اور قومیں بھی ہوں گی فرقے ہوں گے جنہیں ہم کچھ سامان دیں گے دنیا کا اور پھر ان کے اوپر ہماری طرف سے ایک بڑا دبردست عذاب آئے گا جیسے کہ پھر قومِ حود پر اور قومِ صالح پر آیا ہے یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو وحی کر رہے ہیں ہم آپ کی جانب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور نہیں جانتے تھے آپ ان کو نہ آپ نہ آپ کی قوم ان سے واقفتی من قبل لہٰذا اس سے پہلے فصبر تو اے نبی صبر کیجئے اِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِبِ یقیناً آخری انجام جو ہے وہ بھلا ہوگا اہلِ تقویٰی کا وَإِلَا عَادِنَّ خَاہُمْ حُودَا یہ سام کی نسل کی ایک شاہ جو نیچے اتری ہے اور یہ پہنچ گئی ہے جزیرہ نمائے عرب کے تقریباً جو ساؤدرن ڈیزرٹ ہے جو آج کا اس کے اندر اور آدھ کی قوم کے طرف ہم نے بھیجا اخاہُمْ حُودَا ان کے بھائی حُود کو قَالَا يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمِ لِلَّاہِ غَيْرُهُ اِنَنْ تُمِ اللَّهِ مُفْتَرُونَ انہوں نے کہا میری قوم کے لوگوں تمہارا کوئی اللہ اللہ کے سوا نہیں ہے اور یہ باقی تم نے نام گھڑ لیے ہیں کوئی اور معبود نہیں ہے کسی کی حقیقت نہیں ہے یا قومِ لَا سَلَكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَا اور میری قوم کے لوگوں میں تم سے کوئی عجر کا طالب نہیں ہوں ان عجریہ اللہ علی اللہ فطرنی نہیں ہے میرا عجر مگر اسی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا اَفَلَا تَعْقِلُونَ تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے وَيَا قَوْمِ اِسْتَغْفِرُونَ رَبَّكُمْ اور میری قوم کے لوگوں اللہ سے استغفار کرو اپنے گناہوں اس کی معافی چاہو توبہ کرو اس شرک کو اور متپرستی کو چھوڑو سُمْ مَتُوبُ اِلَيْهِ پھر اس کی جراب میں رجوع کرو يُسْتِسَمْا عَلَيْكُمْ اِجْرَارَ وَعَاسْمَان سے تم پر چھاجوں پانی برسائے گا وَيَزِدْكُمْ قُوَتَنِ الْا قُوَتِكُمْ اور تمہا جو قوت اس نے اٹا کی ہوئی ہے اس میں اور قوت کا اضافہ فرمائے گا وَلَا تَتَوَلَّو مُجْرِمِينَ لیکن یہ کہ روگردانی نہ کرو مجرموں کی طرح اور مجرم بند کر قَالُوا يَا هُودُ وَمَا جِيْتَنَا بِبَيِّنَا انہوں نے کہا کہ اے هود دیکھو تم کوئی ہمارے پاس سند لے کر نہیں آئے کوئی موجزہ لے کر نہیں آئے وَمَا نَحْنُو بِتَارِكِ عَالِهَةِ نَانْ قَوْلِكَ اور ہم نہیں ہیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے اس کے سوا اور کچھ نہیں ہمارا خیال کہ ہمارے بعض معبودوں کی جو تم نے کوئی گستاخی کی ہے ان کی نفی کی ہے تو ان کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچ گئی ہے یعنی تمہارا دماغی توادن ٹھیک نہیں رہا ہے کوئی آسیب تمہیں ہو گیا ہے تم پر فٹکار پڑی ہے ہمارے بعض معبودوں کی قَالَ اِنِّي اُشْهِدُ اللَّهَ وَشْهَدُو حضرتِ حُود نے فرمایا دیکھو میں اللہ کو گواہ کر کے کہہ رہا ہوں تم بھی گواہ رہا ہوں اَنِّي بَرِيُم مِمَّا تُشْرِكُون کہ جن کو تم شریک ٹھہرا رہا ہوں میں ان سے بری ہوں بری ہوں بیزار ہوں میرا ان سے کوئی تعلق نہیں وہی بات جو حضرتِ عبراہیم نے فرمای تھی کہ مجھے ان کا کوئی خوف نہیں مِن دو نہیں اس کے سوا تم جو شرک کر رہے ہو فَقِیدُونی یمیعن تو تم سب کے سب مل کر میرے خلاف جو چاہو کارنوائی کرلو کی دونی جو چالنی چاہے چلو سُمَّا لَا تُن ضرور مجھے کوئی محلت نہ دو اِنِّي تَوَقَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّ وَرَبِّكُم میں نے تو تتوکل کیا ہے اپنے رب پر اللہ پر جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے مَا مِن دَابَّتِنِ اللَّهُ وَآخِذٌ مِّنَاصِيَتِهَا نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر یہ کہ اس کی پیشانی جو ہے اللہی کے ہاتھ میں ہے وہ دعا جو میں نے آپ کو سنائی تھی اس میں حضور کے الفاظ بھی یہ ہیں وَنَاصِيَتِي بِيَدِكُ اللَّهُمَا اِنِّ عَبْدُكُ وَابْنُ عَبْدِكُ وَابْنُ عَمَتِكُ فِي قَوْضَتِكُ نَاصِيَتِي بِيَدِكُ مَادٍ فِي حُکْمُكُ عَدْلٌ فِي قَضَاؤُكُ ہُوَ آخِذُ بِنَاصِيَتِهَا ہر جاندار کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں یعنی اس کی قسمت اس کی تقدیر اسے کیا ملنا ہے اس کے ساتھ کیا ہونا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں اِنَّ رَبِّيَا لَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ملے گا سیدھی توحید کی راہ پر جاؤ گے تو رب کے قریب پہنچو گے میرا رب جو ہے وہ عدل و انصاف کے راستے سے اور سراتِ مُسْتَقِيم ہی سے اس تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے فَإِنْ تَوَلَّهُ فَقَدْ عَبْلَقْتُكُمْ مَا عُسِلْتُ بِهِ عِلَيْكُمْ پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو بو پھیرو انکار کرو تو میں نے پہنچا دیا ہے تمہیں وہ پیغام جو مجھے دیکھ کر بھیجا گیا تھا مَا عُسِلْتُ بِهِ عِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّ قَوْمًا غیرَكُمْ پھر میرا رب جو ہے تمہیں تباہ کرے گا ختم کرے گا اور تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے گا وَلَا تَدُرُّونَهُ شَئِعَ اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے اِنَّ رَبِّ عَلَىٰ كُلِّ شَئِعِنْ حَفِيظ یقین میرا رب جو ہے ہر چیز کا نگہبان ہے وَلَمَّا جَا عَمْرُونَا جب ہمارا حکم آگئے ہے عذاب کا فیصلہ نَجَّئِنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهِ ہم نے نجات دے دی بچا لیا حود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اپنی رحمت سے وَنَجَّئِنَاهُمْ مِنْ عَزَابٍ غَلِيظ اور ہم نے انہیں بچا لیا ایک بہت ہی گاڑے اور بھاری عذاب سے وَتِلْكَ عَادٌ جَهَدُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ یہ تھے عاد یہ تھی قوم بڑی زبردست قوم انہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا وَعَصَوْ رُسُولَهُ اور انہوں نے نافرمانی کی اپنے رسولوں کی یہ رسولوں سے مراد کیا ہے اصل میں انبیاء تو آتے رہتے ہیں آخر میں پھر رسول آتا ہے چھوٹے چھوٹے جس طریقے سے کہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے سمجھانے کے لیے ان کے معلمین کی حیثیت سے تو وہاں پہ ان کو بھی رسول کہہ دیا گیا جیسا کہ میں نے کہا تھا قرآن مجید میں یہ الفاظ ایک دوسرے کی جگہ آ جاتے ہیں وَاتَّبَعُواْ عَمْرَ كُلِّ جَبْبَارِ عَنِيد انہوں نے رسولوں کی تو نافرمانی کی اور پیروی کی ان کے حکم کی جو سرکش تھے اور مخالف تھے وَعُتْمَعُواْ فِي هَذِهِ الدُنْيَا لَعْنَةً اور ان کے پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں بھی لانت وَيَوْمَ الْقِعَابَةِ اور قیامت کے دن کے لیے بھی اَلَا اِنَّ عَادًا كَفَرُواْ رَبَّهُمْ اَغَاہُ جَاؤُواْ قَوْمِ عَادٍ نے اپنے لب کا کفر کیا تھا اَلَا بَوْدًا لِعَادٍ قَوْمِ حُود سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم حود تھی جس کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو بھیجا گیا وَعِلَا سَمُودَ آخَاهُن سَالِحَا اب ان میں سے جو لوگ بچے تھے وہ پھر آگے بستی علاقے کی طرف گئے ہیں اور وہاں حجر کے علاقے میں جا کے آباد ہوئے وہاں سمود نام کی ایک بڑی قوم ابری اور ان کے اندر بھی جب پھر وہی قرابیاں آگئیں وہی شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی وہی متپرستی شروع ہو گئی وہی ان کے معبود ہو گئے تراش لیے انہوں نے تو اَلَا سَمُودَ آخَاهُن سَالِحَا سمود کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی سالے کو قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِ اللَّهِ غَيْرُهُ انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے اُس نے تمہیں زمین سے اٹھایا ہے اُبھارا ہے بنایا ہے زمین سے وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا اور اس میں تم کو آباد کیا ہے فَاسْتَغْفِرُوْهُ تو اس سے استغفار کرو اُس سے اپنے گناہ بخشواؤ سُمَّ تُوبُ إِلَيْهُ اور پھر اس کی جانب میں رجوع کرو اِنَّ رَبِّ قَرِيبُ مُجِیبُ یقِنَ مِنَ رَبْ قَرِيبُ ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے قَالُوْ يَا صَالِحُ قَدْ كُنْ تَفْعِدَ مَرْجُوَنْ انہوں نے کہا ہے سالے تم سے تو ہماری بڑی امیدیں واپستہ تھی ظاہر بات ہے کہ ایک شخص جو ہے جس کو اللہ چُنتا تھا اپنے اخلاق میں سمجھ میں فہم میں فتانت میں وہ ممتاز ہوتے تھے تو ہم سمجھتے تھے تم عباؤ و اجداد کا نام روشن کرو گے یہ تم نے کیا کیا تم نے تو کہنا شروع کر دیا کہ عباؤ و اجداد کے جو طریقے ہیں یہ غلط ہیں ان کا دین غلط ہے ان کے عقیدے غلط ہیں ان کے معمود ان کو ہمارے عباؤ و اجداد پوچھتے آئے یہ کوئی حقیقت نہیں ہم توقع کرتے تھے کہ تم قوم کا نام روشن کرو گے تم عباؤ و اجداد کیلئے عزت کا ان کے لئے مزید دنیا کے اندر ان کے ناموری کا سریعہ بنو گے تم سے تو ہمیں بہت سے امیدیں تھی قبل حاضر اس سے پہلے یہ کیا ہوا تم ہمیں روک رہے ہو ان چیزوں کو پوچھنے سے جن کو ہمارے عباؤ و اجداد پوچھتے تھے وَإِنَّنَا لَفِي شَكِّنِّ مَا تَدْعُونَا إِلَيْهِ بُرِيبٍ اور یقیناً جس چیز کی طرف تم ہمیں بلارہے ہو اس کے بارے میں ہمیں شکوک و شبہات ہیں ہمارا در اس پر ٹھکتا نہیں ہے قَالَ يَا قَوْمِ عَرَائِتُ مِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّرَةٍ مِّنْ رَبِّ وہی بات انہوں نے کہی اے میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینا پڑ تھا میری فطرت سلیم تھی تم دیکھتے تھے کہ میں تمہارے درمیان ایک اچھا آدمی تھا صاحب سترہ کردار رکھنے والا انسان تھا میری فطرت صالح تھی وَآتَانِ مِنْهُ رَحْمَتًا اور اللہ نے پھر مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا کر دی اب وہی آگئی نبوت عطا کر دی گئی فَمَنْ يَنْسُرُنِي مِنَ اللَّهِ رَسَيْتُهُ تو اب اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو مجھے کون بچائے گا اللہ سے کون اس کی پکر سے مجھے بچا سکے گا فَمَا تَزِیدُونَنِ غیرَ تَخْصِير تو تم تو اضافہ نہیں کرو گے میرے لئے مگر خسارے کے اندر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی اس چیز کو چھوڑ کر اور آباؤ و عداد کا نام دوں اور ان کے معبودوں کو پجدہ شروع کر دوں تو تم تو میری تباہی کے درپے ہو فَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَتُ اللَّهِ لَكُوْ آیا اور دیکھو میری قوم کے لوگو یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لئے ایک نشانی ہے فَذَرُوحَ تَعْقُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ اسے چھوڑے رکھو یہ چرتی رہے اللہ کی زمین میں جہاں چاہے جہاں سے چاہے کھائے فَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوئِنْ اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اس کو ہاتھ نہ لگانا فَيَا خُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تو پھر تمہیں آق پکڑے گا وہ عذاب کے جو اب دور نہیں ہے قریب ہی ہے فَاقَرُوحَا تو انہوں نے اس کی کونچیں کارڈ ڈالی اس کو ہلاک کر دیا فَقَالَ تَمَتْعُ فِي دَارِكُمْ سَلَا سَتْعَيَامِ حضرتِ صالح نے فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے اب تم اپنے گھروں کے اندر جو بھی کھانا پینا ہے رچنا بسنا ہے تین تین دن تک رہ لو اور بس لو ذَلَكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَقْزُوبُ یہ وہ وعدہ ہے کہ جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا فَلَمَّا جَا عَمْرُوْنَا تو جب ہمارا وہ فیصلہ آگیا ہماری بات آگئی ہمارا حکم پہنچ گیا نَجْ جَائِنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ہم نے نجات دی صالح کو بھی اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے بِرَحْمَتِ مِنَّا اپنی خاص رحمت سے وَمِنْ خِزْ يَيَوْبِ اِذِن اور اس دن کی رسوائی سے ہم نے انہیں بچا لیا اِنَّ رَبَّكَهُ وَالْقَوِيُّ الْعَرْزِيزِ یقیناً آپ کا پروردگار زور والا ہے زبردست ہے وَعَخَدَ الَّذِينَ ذُلَمُ السَّحَتُ اور ان ظالموں کو مشرکوں کو کافروں کو پکڑ لیا ایک ہولناک آواز نے ایک چنگھار آئی فَأَصْبَحُ فِي دَيَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے کَاَلَّمْ يَغْنَوْ فِيهَا ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں آباد تھے ہی نہیں کبھی یہاں کو رہتا تھا ہی نہیں اَلَا اِنَّ سَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ اب یہاں حضرت ابراہیم کا ذکر آ رہا ہے میں نے کہا تھا کہ تیم رسول پری ابراہمک نوح حود صالح تیم رسول کو ہم کہہ سکتے ہیں پوسٹ ابراہمک اگر کہ ان میں سے ایک جو ہیں وہ ہم عصر ہیں حضرت لوت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کے بھتیجے ہیں انہیں پر ایمان لائے تھے ان کے ساتھ ہی انہوں نے حجرت کی تھی پھر ان کے بعد شعب وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں پھر جو بھی بری اسرائیل تھے ان میں موسیٰ بھیجے گئے وہ بھی حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ السلام وہ بھی ابراہیم کی نسل سے ہیں لیکن یہ کہ ان میں ذتین کا ذکر کرنے کے بعد اب ابراہیم کا ذکر ہو رہا ہے یہاں سورہ انعام میں وہاں جو پہلا جوڑا تھا حضرت ابراہیم کا ذکر جو ہے وہ اس امباؤ رسل میں سے بالکل نکال کر لے گئے تھے اور وہ قصص النبیین کے انداز میں سورہ انعام میں آ گیا تھا یہاں اس جوڑے میں فرق یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بھی یہاں شامل کر دیا گیا لیکن فرق وہی ہے یہ وہ امباؤ رسل کا نہیں حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت لوت حضرت شعب کے انداز میں ذکر نہیں ہے بلکہ ایک انداز ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام جن شہروں کی طرف بھیجے گئے تھے اور اس کی وہاں پہ بسنے والوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کیا تو جو عذاب الہی لے کر جو فرشتے آئے تھے جنہیں بھیجا گیا تھا وہ پہلے آئے حضرت ابراہیم کے ہاں اور وہاں حضرت اسحاق کی ولادت کی انہوں نے خوش خبر دی حضرت سارا کو بس یہ ایک واقعہ بیان کیا درمیان میں ورنہ اصل مسئلہ جو ہے وہ حضرت لوت کا شروع ہوگا امباؤ الرسل کے اعتبار سے جو معاملہ ہے وہ حضرت لوت کا واقعہ ہے اور ہمارے فرشتہ دے ہمارے ایلچی فرشتے ہمارے بھیجے ہوئے آئے ابراہیم کے پاس بشارت دینے کے لئے انہوں نے آخر کہا سلام حضرت ابراہیم نے بھی سلام کے جواب سلام سے دیا تو پھر ذرا بھی دیر نہ کی فوراں گئے اور ایک تلا ہوا بشرا ان کی زیافت کے لئے لاکہ سامنے لکھ دیا فَلَمَّا رَا عَيْدِيَهُمْ لَا قَسِرُوا إِلَيْهُ تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا تو ہاتھ آگے بڑھ ہی نہیں رہا اس بچھلے کا گوشت کھانے کے لئے آمادہ ہی نہیں ہے نَكِرَهُمْ تو اب وہ کچھ کھٹ کے دل میں کی ہیں کون اس زبانے میں رواد یہ ہوتا تھا کہ دشمن جب آتے تھے کسی کو قتل کرنے کے لئے تو اس کا نمک نہیں چکتے تھے نمک خار ہو جائیں گے تو پھر کیسے قتل کریں گے تو ایک تو اندیشہ یہ ہوا کہ یہ کسی بورے ارادے سے آئے ہیں جو میری یہ زیافت قبول نہیں کر رہے نَكِرَهُمْ وَعَوْجَسَ بِنْهُمْ خِیفَا اور ان کے دل میں حضرت ابراہیم کے دل میں ان کی طرف سے ایک خوف پیدا ہو گیا قَالُوا لَا تَخَفُرُوا لَكَا نہیں آپ ڈرئیے نہیں اِنَّا اُرْسِلْنَا الٰى قَوْمِ نُوت اصل میں تو اللہ کے ہم فرشتے ہیں بھیجے گئے ہیں قومِ نُوت کی طرف اب وہ آخری فیصلہ اس کا جو ہے وہاں بے چکانہ ہے وَمْرَاتُهُ خَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ اُدھر کہی حضرت سارا بھی پیچھے کئی کھڑی ہوئی ہوں گی پردے کے پیچھے وہ اس پر حرس پڑی مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کی جو حالت انہوں نے دیکھی کہ میرا شوہر خوفزدہ ہو گیا تھا تو اس کے اوپر کچھ ہم کا معاملہ ہوا فَضَحِكَتْ وَحَسِي فَبَشَّرْنَاهَ بِإِسْحَاق تو ہم نے انہیں بشارت دے اسحاق کی یعنی فرشتوں نے ان کو بشارت دے اسحاق کی حضرت اسماعیل کی ولادت ہو چکی ہے لیکن حضرت اسماعیل کو تو حضرت ابراہیم جا کر چھوڑ آئے ہیں اور وہ تو مکہ میں آباد ہیں حضرت سارا کے اولاد ہوئی نہیں تھی اصل جو خاندانی بیوی تھی ان کی وہ تو حضرت سارا تھی حضرت حاجرہ جو ہیں وہ تو بادشاہ مصر نے ان کی خدمت میں ان کو پیش کیا تھا اس لیے ان کو لونڈی بھی کہہ دیتے ہیں یہ حالانکہ وہ شہزادی تھی وہ بادشاہ کے ہاں شاہی خاندان کی خاتون تھی حاجرہ سلام علیہ لیکن یہ کہ یہ یہودی کہتے ہیں کہ وہ تو لونڈی تھی کنیز تھی تو چونکہ اولاد نہیں ہوئی تھی حضرت سارا کے ہاں تو حضرت سارا ہی نے کہہ کر پھر حضرت ابراہیم سے کہا تھا کہ آپ تعلق قائم کریں حاجرہ سے شاید اللہ تعالی آپ کو حاجرہ سے اولاد دے دیں لیکن جب وہ اولاد ہو گئی حضرت اسماعیل تو پھر وہ جو عورت کی ایک فطرت ہے اور بزاج ہے تو ان کے لیے کھلنے لگی یہ بات کہ مجھے اللہ نے اولاد نہیں دی اب ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم کی توجہ زیادہ ہو گئی ہو گئی حضرت حاجرہ کی طرف اپنے بیٹے کی طرف تو پھر وہ ذریعہ بن گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دے چھوڑ کر آؤ اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو وہاں بیت اللہ کے پاس یا بیت اللہ جہاں بعد میں تعبیر ہونا تھا اس کی صرف بنیادیں اس وقت تھی لیکن کوئی نشان اور نہیں تھا وہاں چھوڑ لیا اب یہاں جو ہے اولاد ہو رہی ہے ان کی بشارت دی جا رہی ہے تو حضرت عساق چھوڑے ہیں حضرت اسماعیل سے فضاہِ قدف و بشت نہا بے عساق ومیم وراء عساق یاقوب اور یہ بھی کہا تو پھر عساق کے بعد عساق کے ہاں ایک بیٹا ہوگا یاقوب وہ بہت ہی بہت ہی ہمارے ہاں اس کا درجہ بہت بلد ہوگا یعنی بیٹے کی بشارت پھر پوتے کی بشارت انہوں نے کہا ہائے میری خرابی کہ اب میں جنوں گی جبکہ میں ہو چکی ہوں نہایت بوڑی اور میرا یہ شیخ جو ہے میرا یہ شہر ہے یہ بھی شیخ ہے یہ بھی ضعیف ہے بوڑا ہو چکا ہے یہ تو بڑی عجیب بات جو آپ بتا رہے ہیں یہ خوشخبری مجھے دے رہے ہیں اس بڑھاپے کی عبر میں کہ میرے ہاں بیٹا ہوگا قالو اتعجبینا من عمر اللہ ان فرشتوں نے کہا کہ کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے معاملے میں اللہ کا فیصلہ ہے اللہ جیسے چاہے پیدا کریں ہم اللہ کی طرف سے خوشخبری دے رہے ہیں اپنی طرف سے نہیں دے رہے ہیں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت اے نبی کے گھر والا تم پر اللہ کی رحمت ہو اس کی برکتیں ہیں اب یہاں اہل البیت کو سمجھ لیجئے یہ کس کے لیے ہے حضرت سارہ کے لیے اہل بیت رسول ازواج متحرات ہیں ان کی ایکسٹنشن ہے جو حضور نے کہا ہے اللہمہ اولائے اہل بیتی اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں حضرت فاطمہ حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین وہ بھی اہل بیت میں یہ ایکسٹنشن ہے اہل بیت اصلاً نبی کی بیوی یہاں پر کس کے لیے آرہا حضرت سارہ کے لیے گھر والے ہم کہتے بھی ہیں گھر والے گھر والے کون ہوتے ہیں گھر والے تو بیوی ہوتی ہیں قَالُوا تَعْجَبِينَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ رَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَحْلَ الْبَيْتِ اِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ یقین اللہ حمید ہے مجید ہے بہت بدرگ ہے بڑائیوں والا ہے اور اپنی ذات میں سطودہ صفات ہے فَلَمَّا زَحَبْ عَنْ عِبْرَاہِمَ اَرْرَوْا جب عبراہیم کا خوف جاتا رہا بَجْعَاتُ الْبُشْرَا اور یہ بشارت پہنچ گئی ان کے لیے خوشی کی بات تھی کہ اب سارہ کے ہاں بھی اللہ تعالیٰ بیٹا عطا کرے گا يُجَادُ اللَّهِ فِي قَوْمِ لُوت اب اس نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قومِ لُوت کے بارے میں یہ مجادلہ جو ہے یہ تورات میں بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ دیکھو تم جو جا رہے ہو اگر اس شہر کے اندر ان بسکیوں کے اندر پچاس آدمی بھی راستباز ہوں گے تو کیا کروگے کیا پھر بھی ہلاک کر دوگے فرشتوں نے کہا نہیں کہ پچاس آدمی وہاں ہوئے اگر راستباز ہوئے تو ہم ہلاک نہیں کریں گے اچھا دیکھو میں میری کوئی حیثیت نہیں ہے میں بہت ناچیز ہوں لیکن میں پھر جورت کرتا ہوں میں اللہ سے ارز کرتا ہوں کہ اچھا ہو سکتا ہے چالیس ہوں وہاں پر تو پھر انہوں کا اچھا چالیس بھی ہوئے تو پھر ہم ان کو بھی پھر چھوڑ دیں گے بستیوں کے پر اداب نہیں آئے گا ہوتے ہوتے پانچ پہ آگئے جس پہ آخر میں کہا گیا کہ اے ابراہیم چھوڑو اب اس بات کو اب یہ توری رب کا فیصلہ آ چکھو وہاں ایک بھی نہیں ہے تم پانچ کی بات کر رہے ہو وہاں تو سوائے حضرتِ لوت علیہ السلام کے خود اور ان کی دو بیٹیوں کے اور کوئی بھی نہیں تھا کہ جو ان شہروں میں سے بچا ہو تو ججاجلنا فی قومِ لوت اب وہ قومِ لوت کے بارے میں ہم سے جھڑڑنے لگے یعنی کیونکہ وہ حلیم التبا تھے طبیعت میں نرمی تھی وہی جو حضور کی طبیعت میں بھی تھی حضرتِ ابو بکل کی طبیعت میں بھی تھی اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ عذاب سے بچنے کی کوئی شکل ہو سکے تین الفات جمع کر دئیے گئے یقین ابراہیم بہت ہی حلیم بھی تھا بہت ہی درم دل تھا اور بہت ہی اللہ کی جناب میں ریوع کرنے والا تھا تو اب کہا گیا ان سے کہ ابراہیم اب چھوڑیے اب اس بات سے آپ دورا قطع تعلق کیجئے یہ تو اب آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے اب ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جس سے لوٹ آیا نہیں جا سکلے گا تو جب آئے ہمارے یہ فرشت آجے بھیجے ہوئے ہمارے یہ پیغامبر یہ فرشت لوت کے پاس سی آبہیم کہ وہاں پر یہ بھیجے گئے تھے بہت خوبصورت لڑکوں کی شکل میں اور ان کے ہاں جو تھا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جو عبرت پرستی ان کے ہاں تھی اور جو سوڑمی تھی تو یہ لڑکے خوبصورت آگئے تو اس قوم کے لئے تو ان کے لئے جشن ہو گیا کہ ہمارے لئے شکار آگئے ہیں بہت اچھے لوت کے ہاں بڑے عمدہ شکار پہنچے ہیں لہذا وہ سب غول کے غول اب آ رہے ہیں حضرت لوت علیہ السلام کی گھر پر چڑھائی کر رہے ہیں تو جب ہمارے یہ فرشت آجا ہمارے یہ جو نوجوان لڑکوں کی شکل میں جن کو بھیجا گیا تھا فرشتوں کو وہ جب پہنچے حضرت لوت کے پاس وہ ان کو دیکھ کر بہت غمگین ہوا کہ یہ بڑا میرے لئے بزاقہ بہم ذرعن ان کا دل بڑا تنگ ہوا وقالا ہاظا یوم عصی وان نے کہا یہ تو میرے لئے بڑا سکتی کا دن آجا ہے میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ان بدبختوں کا مقابلہ کر سکوں اپنے ان بہمانوں کو ان کی دست برس سے میں بچا سکوں اور وہ لوگ جو ہیں جانتے تھے جس قسم کی خبیص ان کی تباہ ہو چکی تھی کہ وہ کسی اپیل اور کسی دلیل سے باد آنے والے نہیں ہیں تو اس سے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی سی اہ بہم وزاقہ بہم ذرعن وقالا ہاظا یوم عصی و جاہو قومہو یوہرعون ایلئے اور اب آئی اس کی قوم اس کے پاس والحانہ دوڑتی ہوئی بڑے خوشی سے ناشتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آج تو ہمارے لئے جو ہے وہ بہت ہی امدہ شکار پہنچ گیا ہے وَمِن قَبْلُ قَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اور وہ پہلے ہی سے ان گندے کاموں کے دل ملوث تھے قَالَ يَا قَوْمِهَا اُلَائِ بَنَاتِهُنَّ اَتْحَرُ لَكُمْ حضرت الیوت نے فرمایا کہ دیکھو میری قوم کے لوگوں میری بیٹیاں موجود ہیں وہ تمہارے لئے بہت پاکیزہ ہیں اس کے دو معنی کیے گئے ایک تو یہ کہ بیٹیوں سے مراد ہے کہ جو جو تمہاری بیویاں ہیں وہ میری بیٹیوں کے معنی دیں نبی جو ہوتا ہے وہ گویا کہ قوم کے لئے والد کی جگہ ہے جیسے کہ قرآن مجید میں وَعَذْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ حضور کی تمام عزواج جو ہیں وہ بوری امت کے لئے ماں کے درجے میں تو گویا کہ یہ میری بیٹیاں ہیں اللہ نے تمہارے لئے ان کو پیدا کیا ہے تمہارے لئے جوڑا بنایا ہے وہ پاک جو ہے تمہارے لئے راستہ اپنی شہوت کی یہ تقاضے کو پورا کرنے کے لئے صحیح راستہ اس کو چھوڑ کر اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹیوں ہی کو پیش کیا ہو کہ تمہیں اگر کرنا ہی ہے تو نکاح کر لو میں اپنی بیٹی ہے تمہیں نکاح میں جنے کو تیار ہوں لیکن میرے جو یہ مہمان ہیں ان کے بارے میں مجھے رسوانہ کرو قَالَ يَا قَوْمِ هَا أُلَائِ بَنَاتِهُنَّا اَتْحَرُوا لَكُم فَاتَّقُ اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي زَيْفِي تو اللہ کا خوف کرو اور دیکھو مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوہ مت کرو عَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِید کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی شریف اور کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں رہا یعنی کوئی جو تم میں سے ایسا نکال آتا جو میرا ساتھ دیتا جو میری ہاں میں ہاں ملاتا تم میں تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص بھی شریف و نفس باقی نہیں رہا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَا تِكَ بِنْحَقْ انہوں نے کہا کہ اے نوت تم میں خوب معلوم ہے تمہاری بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دوسری ہی بات ہی زیادہ راجے ہیں وَإِنَّكَ لَطَالَبُ مَا تُرِيدُ نُوَا نُرِيدُ اور تم خوب جانتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں یعنی باتیں مت بناو ہماری توجہ جو ہے ادھر ادھر لے جانے کی کوشش نہ کرو تم جانتے ہو ہم جو چاہتے ہیں جس کے لئے ہم آذر ہوئے ہیں جس کے لئے ہم پہنچے ہیں قَالَ لَوْا لَوْا لَيْبِكُمْ قُوَّةً انہوں نے کہا کاش کہ میرے پاس تبارے مقابلے کے لئے کوئی طاقت ہوتی اَوْ آوِي لَا رُقْنِ شَدِيدُ یا وہ کوئی قِلہ ایسا ہوتا جس میں مضبوط میں جا کر پناہ لے لیتا اور تم سے اپنے آپ کو اور اپنے مہمانوں کو بچا لیتا یہاں آیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں يَرْحَمُ اللَّهُ لُوْتَا لَقَدْ قَانَ يَاوِي لَا رُقْنِ شَدِيدُ اللہ تعالی رحم فرمائے لوت پر وہ ایک مضبوط قلعے میں تھے اللہ تعالی کی حفاظت تو انہیں حاصل تھی لیکن یہ کہ اس وقت جو صورت بن گئی تھی ان کے لیے جیسے جب جادوگروں نے جو اپنے انچر پھیکے تھے اور وہ بھی بن گئے تھے فیرون کے دربار میں وہ بھی شکل اختیار کر لی تھی انہوں نے سانکوں کی تو حضرت موسیٰ پر بھی وقتی طور پر خوف تاری ہو گیا تھا تو بند بنایا تب بشری خوف کا ہو جانا یہ کوئی نبوت کی عصمت کے منافی نہیں ہے تو یہاں پر بھی اللہ تعالی کی حفاظت تھی اور جیسا کہ آیا فرشتوں نے پھر ذرا سا ایک ہاتھ ہلایا اور سب کے سب اندھے ہو گئے وہ اس طرح کا معاملہ تفاصیل طورات میں ہے لیکن جو خسرت کی کیفیت تھی اور جس طرح زیق میں ان کی جان اس وقت آئی تھی اس کا تصور کیجئے کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے کے لیے طاقت ہوتی یا کوئی ایسا ہوتا مضبوط مستحکم قلع جس میں جا کر میں پناہ لے لیتا ان فرشتوں نے کہا اے لوت گھبرائیں نہیں ہم آپ کے رب کے پیغامبر ہیں بھیجے ہوئے ہیں یہ آپ تک پہنچ نہیں پائیں گے آپ کو کوئی گدن نہیں پہنچا سکیں گے آپ بالکل اتمنان رکھیں اور بھی رات کا ایک حصہ جو باقی ہے اس میں آپ اپنے اہل کو لے کر اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اس بستی سے اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے نہ دیکھے پیچھے توجہ نہ کرے پیچھے کی طرف کوئی خیال نہ آئے کہ ہمارے دوست تھے اور ہمارے یہ تھے اور ہمارے عزیز تھے اللہ مراتہ کا اور آپ کی بیوی بھی ساتھ نہیں جائے گی وہ بھی یہی رہے گی یہ دو بیویاں ہیں جلیل قدر پیغمبروں کی جن کا ذکر پھر آئے گا بڑی وضاحت کے ساتھ سورہ تحریم میں ایک حضرت نو علیہ السلام کی بیوی ہے اور ایک حضرت لوت کی بیوی ہے کہ یہ اگرچہ کہ اگرچہ وہ ہمارے دو بہت ہی نیک اور بہت ہی برگزیدہ بندوں کے تحت تھی ان کے گھروں میں آباد تھی لیکن یہ کہ انہوں نے خیانت کی اور اس کے نتیجے میں یہ ہے کہ پھر وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کے شوہر انہیں بچا نہیں سکے نہ حضرت نو بچا سکے اپنی اس بیوی کو اور نہ حضرت لوت بچا سکے اپنی اس بیوی کو اس کے اوپر تو وہی مصیبت آ کر رہنی ہے جو ان سب پر آنی ہے اور دیکھئے ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے صبح کو عذاب آ جائے گا علیہ السلام صبح ہو بے قریب کیا صبح قریب نہیں ہے یعنی اب جلدی کیجئے اب آپ فوری طور پر یہاں سے اپنی بچیوں کو لے کر نکل جائیے جب ہمارا حقوق آ پہنچا ہم نے اس کے اونچے کو نیچا کر دیا یعنی کسی بستی کو تلپٹ کیا جائے تو چھت نیچے ہو جائے گی اور جو بنیادیں اوپر آ جائے گی علیہ سافلہ الٹ کر رکھ دیا بستیوں کو وامتر نا علیہ ہجارت من سجیل اور مزید ان کے اوپر ہم نے بارش برسائی کنکروں کی پتھروں کی یعنی یہ کہ ایک طرف تو یہ کہ کچھ زلزرہ آیا یا کچھ اور زمین میں دھماکہ وہ ایکسپلوشن ہوا جس سے وہ بستیاں الٹ گئیں اور اس کے بعد یہ ہے کہ آسمان سے پھر بارش ہوئی ہے ان پر سجیل یہ سجیل اصل میں فارسی کا لفظ ہے سنگے گل سنگے گل یعنی یہ کہ مٹی جو ہے اگر کسی سہرہ کے اندر تھوڑی سی فوار پڑے اور زیادہ تیز بارش نہ ہو تو وہ ہر قطرے کے ساتھ تھوڑی سی مٹی مل کر وہ ایک چھوٹا سا دانہ بنتا ہے اور وہ پھر دھوب جب پڑتی ہے تو وہ پھر پک جاتا ہے جیسے کہ کہیں آپ ایٹے پکاتے ہیں اپنے ان کے اندر بھٹیوں کے اندر یہ پھر کہلاتی ہے سنگے گل یعنی یہ پتھر تو ہے لیکن یہ پتھر نہیں ہے یہ بٹی کے بنے ہوئے پتھر ہیں کنکر ہیں ان کنکروں کی بارش ہوئی جس کے اندر کیا اس کو بالکل دفن کر دیا گیا وہ دونوں شہروں کو منزود تہ بر تہ تہ بر تہ وہ جو بارش ہو رہی تھی کنکروں کی تہ بر تہ مسوہ مطل اندر ربک اور وہ نشان زد تھے تیرے رب کے طرف سے یعنی ہر ایک کے لئے معلوم تھا کہ کس کو کون سا پتھر لگنا ہے اور کون سا جو شخص ہے اس کی ہلاکت کس کے دریہ سے ہونی ہے وَمَا هِيَا مِنَ الظَّالِبِينَ بِبَعِيد اور یہ ان ظالموں سے کو زیادہ دور نہیں ہے یعنی جو مشرقین مکہ ہیں جو قریش ہیں اور عرب کے جو مشرق ہیں ان سے یہ بستیاں کو دور تو نہیں ہے اس لیے کہ یہ جب جاتے تھے فلسطین کے طرف اپنے قافلے لے کر تو یہاں سے گدرتے تھے قوم سمود کا مسکن بھی ان کے راستے میں آتے تھے قوم مدین کا علاقہ بھی ان کے راستے میں آتا تھا پھر یہ عمورہ اور صدوم کی مسکنیوں کے جو ہیں یہ بھی کچھ ان کے جو آثار باقی رہ گئے تھے وہ بھی آتے تھے وَإِلَا مَدِيَنَ آخَاهُمْ شُعَعِبَ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شُعِب کو میں بتا چکا ہوں یہ بنی قطورہ میں سے ہے مدین اور پھر ان سے جو ایک قوم بڑی بنی وہ آ کر خلیدِ اقبا کے دہلی طرف جو ہے یہ علاقے کے اندر آباد ہو گئی اور یہ انٹرسیکشن ہے روڈز کا کروس روڈ ہے قافلے جو جنوب سے شمال کو جاتے تھے یمن سے شام کو اور شام سے یمن کو وہ گزرتے تھے شمالا جنوبا اور قافلے جو عراق سے آتے تھے اور مصر کو جاتے تھے وہ گزرتے تھے شرقا غرمن اس طریقے سے یہ انٹرسیکشن تھا ان قافلوں کا تو یہاں بڑی خوشحالی ہوئی کاروبار چمکے ان کے لیکن اس قوم کے اندر پھر وہ خرابی آئیں جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ عراف میں کم تولنا کم ناپنا رہزنی کرنا جھوٹ بولنا دھوکہ دینا یعنی شرق کے علاوہ وَإِلَا مَدْيَنَا أَخَاهُمْ شَعِبَاءُ بلدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو قال اَيَا قَوْمِ بُدُ اللَّهَ مَالَكُمْ اِنِ الٰہِنْ غَيْرُوا انہوں نے بھی یہی کہا کہ اے میری قوم کے لوگو اللہ کی بندگی کرو تمہارا کوئی الٰہ نہیں ہے اس کے سوا وَلَا تَنْقُسُ الْمِكِعَالَ وَالْمِيزَانِ اور نہ کب رکھو پیمانوں کو اور نہ ہی میزان تول کو اِنِّ اَرَاكُمْ بِخَيْرٍ ہم تمہیں دیکھ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ آسودہ حال ہو اللہ نے تمہیں آسودہ حال کیا ہے اِنِّ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ مُحِید لیکن اگر تم اپنی ان غلط بدعمالیوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے کہ تم پر ایک ایسے دن کا عذاب آ جائے گا جو تمہیں گھیر لے گا وَيَا قَوْمِ عَوْفِ الْمِكَالَ وَنْمِيدَانَ بِالْقِسْتَ اور میری قوم کے لوگوں پیمانہ اور تول جو ہے عدل اور انصاف کے ساتھ پورا پورا دیا کرو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ شِعَاهُمْ اور مَتْ کم کیا کرو گھٹایا کرو لوگوں کے لئے ان کے سامان وَلَا تَعْصَوْفِ الْأَرْدِ مُفْسِدِينَ اور نہ ہی زمین میں فساد بچاتے پھرے ہو بقیت اللہ خیر لکم جو بھی اللہ کی طرف سے بچت ہو جائے صحیح صحیح تولو صحیح صحیح ناپو پھر جو بچ جائے تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں ایک نفع ہے جو اللہ نے دیا ہے تو جو بھی صحیح تجارت کرتے ہوئے بچت ہو جائے نفع ہو جائے وہ بقیت اللہ ہے بقیت اللہ ہے خیر لکم انکنتم مومنین اگر تم مومن ہو اگر مانتے ہو میری بات کو ماننے والے ہو تو وہ تمہارے کے بہتر ہے وما انا علیکم بحفیظ لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران اور نگوے مان نہیں ہوں میں ٹھیک ادار نہیں ہوں میرا کوئی زور تم پر نہیں چل رہا میں تمہیں سمجھا رہا ہوں اور نیکی کی تلقیم کر رہا ہوں قَالُوا يَا شُعِبُوا صَلَاتُكَ اَتَابُوا رَكَانَتُنُكَ مَا يَعْبُدُوا عَبَاؤُنا انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا حکم دیتی ہے کہ ہم چھوڑ دیں ان کو جن کو پوچھتے تھے ہمارے آباؤ و اداد اگر تھی حضرت شعیب کی گفتگو میں تذکرہ نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ کومن مرض جو ہے مشترک مرض بیماری وہ تو موجود یعنی وہ شرک اَوْا نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَانَشَا یا یہ تمہاری نماز جو ہے تمہیں روکتی ہے حکم دیتی ہے اس بات کا کہ ہم اپنے مال میں جو چاہے نہ کر سکے ہمارا مال ہے یہ جو آج بھی دنیا میں تصور ہے سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ میرا مال ہے میں جو چاہوں کروں اسی سے پھر وہ ساری خرابیاں پیدا ہوتے ہیں مال آپ کا ہے اللہ کی امانت ہے آپ کے پاس ہے مالک اللہ ہے لیکن اس میں اللہ کے حکم کے مطابق تصرف کرنا ہے یہاں کوئی سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ نہیں ہے You are trustees این امانت چند روزہ رزد ماست در حقیقت مالک کے ہر شئے خداست یہ تو چند دن کی ایک امانت ہے ہمارے پاس جو ہے ورنہ حقیقت میں تو مالک حقیقی ہر شئے کا اللہ ہے تو جب انسان مالک اپنے آپ کو سمجھتا ہے فی اموالنا تو پھر مانشا جو ہم چاہے گے کریں گے تو تم ہمیں روکنا چاہتے ہو اس چیز سے تمہاری نماز اور دینداری جو ہے اس نے تمہیں یہی سکھایا ہے کہ ایک تو ہمارے معبودوں سے ہمیں برگشتہ کرو اور دوسرے یہ کہ ہمیں یہ کہو یہ کرو یہ نہ کرو ہمارے مال ہیں ہم جیسے چاہیں گے اس کے اندر معاملہ کریں گے ہاں ایک ہی تم ہی تو رہ گئے ہو کہ جو بہت نیک ہو باوقار ہو باقی تم ہم پر تلقیدیں کر رہے ہو ہمیں کہہ رہے ہو کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں انہوں نے وہی بات فرمائی میری قوم کے لوگوں سوچو اگر میں پہلے سے بھی اپنے رب کی طرف سے بینا پر تھا میری فطرت صحیح تھی میرا کردار صحیح تھا میں تمہارے ہاں ایک نیک انسان کی حصے سے معروف تھا جیسے حضور الصادق العمیم کی حصے سے متعارف تھے وَرَزَقَنِ مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا اور اللہ تعالی نے اور اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق دیا ہے وحی آئی ہے نبوت مجھے مل گئی ہے وَا مَا عُرِيدُو اَنُخَالِفَكُمِ الٰمَانْحَاكُمْ عَنْهُ اور میں یہ ہر جی نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تمہیں میں روک رہا ہوں تمہیں اس سے روک کر میں خود وہی کام کرنے لگوں اِنْ عُرِيدُوا اِلَّا الْإِصْلَاحِ میں نہیں چاہتا سوائے اصلاح کے بستتاعتو جتنا بھی میرے امکان میں ہو وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ اور میری تَوْفِيق تو ہے تو اللہ ہی کی طرف سے ہے جو بھی میرے اندر حمت ہے جو بھی استقامت ہے اور جو بھی مجھ سے کام بن رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے علیہِ تَوْقَّل تو میں نے اسی پر توقل کیا ہے وَإِلَيْهِ عُنِیبُ اور اسی کی طرف بیرا رجوع کرنا ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي اَنْ يُصِيبَكُمْ مِسْلُمَا صَابَ قَوْمَ نُوحٍ اَوْ قَوْمَ هُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِح وَمَا قَوْمُ لُوتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ رَبِّ شَرْحْ لِي صَدْرِي وَيَسْسِرْ لِي أَمْرِي وَحْنُ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لِهِمْنَا رُشْدَنَا وَاعِذْنَا مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا اللَّهُمَّ اَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَرْزُقْنَا اتِّبَاع اللَّهُمَّ رَبَّنَا آنِسْ وَحْشَتَنَا فِي قُبُورِنَا وَارْحَمْنَا بِالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًا وَرَحْمًا اللَّهُمَّ ذَكِّرْنَا مِنْهُمَا نَسِيْنَا وَعَلِّمْنَا مِنْهُمَا جَهِلْنَا وَرْزُقْنَا تِلَا وَتَهُ آنَا اللَّيْلِ وَآنَا النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لَنَا حُجَّتَنْ يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ آمین لبنانِ مبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو جانا آپ سب حضورات کو مبارک ہو آج کی شب سے دوسرا عشرہ شروع ہو رہا ہے پہلے عشرے کو حضور نے عشرہ رحمت قرار دیا ہے اور یہ عشرہ بغفرت ہے سورہ حود کے آٹھوے رکو میں جو مضمون چل رہا تھا حضرت شعب علیہ السلام اور ان کی قوم کے ماں بین جو رد و قدح کی تفصیل بیان ہو رہی تھی اس میں ایک اہم نقطہ آیا ہے وَيَا قَوْمِ لَا جَجْعِمَنْ نَكُمْ شِقَاقِ اور دیکھو اے میری قوم کے لوگو تمہیں میری دشمنی میرا ذاتی بغض اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تمہارا وہ انجام ہو جائے اَن يُسِيبَكُمْ مِسْلُمَا أَصَابَ قَوْمَ نُوح کہ تم پر بھی وہی عذاب آئے اللہ کا جیسا کہ آیا تھا قوم نوح پر اَو قَوْمِ حُودٍ اَو قَوْمَ حُودٍ یا جو آیا تھا قوم حود پر اَو قَوْمَ صَالِح یا جو آیا تھا قوم صالح پر لُوتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيد اور قوم نُوت تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں یہ چار جو ہیں قوموں کے اوپر عذاب آ چکا تھا حضرت شعب علیہ السلام کی قوم پر عذاب آنے سے پہلے حضرت نوح حضرت حود اور جہاں جن شہروں تک حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے یعنی صدوم اور آبورہ کی بستیاں اور یہ جو بستیاں تھیں دونوں جن پر عذاب آیا ہے بعید ہونے کا مبلعہ ان کا دونوں اعتبار سے ہے زمانی اعتبار سے بھی مکانی اعتبار سے بھی جغرافیہ میں بھی ہم نے دیکھ لیا کہ خلید اقبہ کے مشرقی ساحل کے ساتھ جو ہے علاقہ جو ہے یہ تھا کہ جو اصحاب مدین کا ہے جن میں شعب بھیجے گئے ان سے ذرا ہٹ کر مشرق میں جو ہے بہرہ بردار ہے اور بہرہ بردار کے ساحل کے اوپر یہ شہر آباد تھے تو جغرافیہ اور زمینی اعتبار سے بھی فاشدہ نہیں ہے زمانی اعتبار سے بھی زیادہ فصل نہیں ہے اور اگرچہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب مدین گئے تھے مصر سے اپنی جان بچا کر نکلے تھے تو پھر وہاں جس شیخ کے پاس وہ رہی ہیں اور جس کی بیٹی سے پھر وہ نے شادی کی ہے اس کے بارے میں لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ حضرت شعب تھے مجھے اس سے سختی سے اختلاف ہے مجھے ان لوگوں کی رائے سے اتفاق ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے حضرت شعب کی قوم کے اوپر جو عذاب آ چکا تھا اس کے بعد جو لوگ بچے کچھے وہاں آباد تھے ان میں کوئی نیئے آدمی تھا کہ جس کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانہ ہوا ہے لیکن یہ جو بارے میں اتنا فصل کوئی ہزاروں برس کا نہیں ہے ان کے مابین سیکروں برس کا بھی شاید نہ ہو ایک کا ہے معاملہ زمانی اعتبار سے بھی اور زمینی اعتبار سے بھی اب جو لکتہ اس میں اہم ہے وہ یہ ہے کہ بساوقات کسی شخص کو کسی دعائی حق سے ذاتی پرخواش ہوتی ہے کوئی ذاتی گنگ سے ہے کوئی ذاتی دشمنی ہے کسی سبب سے ہے اس کے نفسیاتی اسباب ہو سکتے ہیں اور بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں اور صرف ایک ذاتی پرخواش کی وجہ سے وہ اس کی دعوت کو رد کرتا ہے اس کی بخالفت پر کمر بستا ہو جاتا ہے اس کی دشمنی اختیار کرتا ہے نتیجہ کیا ہے اس کا کچھ نہیں بگاڑتا اپنے آپ کو برباد کر لیتا ہے اپنی تباہی کو دعوت دیتا ہے تو اے میری قوم کے لوگ میری زدنم زدنہ میں تم کہیں اس انجام سے دوچار نہ ہو جانا ایسا نہ ہو کہ میرا بغضر میری اداوت جو ہے وَيَا قَوْمِ لَا يَجْلِ مَنْ لَكُمْ شِقَاقِ اَنْ يُصِيبَكُمْ مِسْلُ مَحَسَابَ قَوْمَ نُوْحٍ اَوْ قَوْمَ حُودٍ اَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوتٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اور دیکھو استغفار کرو اپنے رب سے سُمَّتُوبُ اِلَيْهِ پھر اس کی طرف مجوع کرو اس کی طرف آگے بڑھو اس کی اطاعت کرو اس کی فرمابرداری کرو اِنَّ رَبِّ رَحِيمٌ وَدُود یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے ودود بھی ہے محبت فرمانے والا ہے قَالُ يَا شُعِبُ مَا نَفْقَهُ كَسِيرًا مِّمَّا تَقُول اور نے کہا کہ اے شعب تم جو کچھ کہتے اس کی اکثر بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی کیا کہہ رہے ہو تم یعنی یہ کہ ذہنوں کے سانچیں اتنے بگڑ گئے ہوتے ہیں کہ سیڑھی بات ان میں فٹ بیٹھتی نہیں مَا نَفْقَهُ كَسِيرًا مِّمَّا تَقُول وَإِنَّا لَنْرَا كَفِينَا زَعِيفًا ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمارے اندر کوئی طاقتور آدمی نہیں ہو کمزور سے آدمی ہو ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پاس کوئی قوت نہیں ہے وَلَوْ لَا رَحْتُكَ اگر نہ ہوتا تمہارا خاندان لڑا جمناکہ تو ہم تجھے کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے ہیں اب یہ بات بہت اہم ہے اس وقت اصل میں یہ جو صورت مکی ناظر ہو رہی ہیں جو حضور کی دعوت اور تحریک جس دور سے گندر رہی تھی اور جو کچھ ہو رہا تھا وہ اس کا ایک عقص سابقہ انبیاء اور رسول کے حالات میں بھی جو ہے تو وہ اسی دور کی مناسبت سے وہی باتیں نمائے کی جاتی ہیں یعنی جو تقرار ہوئی ہے ان رسولوں کے حالات کی وہ تقرار محض نہیں ہے بلکہ ہر جگہ پر جس دور میں وہ صورت نادل ہو رہی ہے جن میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہے اس دور میں جو خاص مسائل ہیں کہ جو درپیش ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو تو ان کے مناسبت سے جو ہدایت ہے دل جوئی ہے مسلمانوں کے لیے رہنمائی ہے وہ حصہ ان رسولوں کی تعلیمات اور تاریخ کا بیان کیا جاتا ہے اب یہاں مکہ بھی بھی شکل یہ ہو چکی تھی کہ مقیہ سب قریش جو ہیں وہ حضور کے خلاف جو ہیں سخت غیض اور غضب کے اندر مبتلا تھے لیکن چونکہ حضور کے چچا ابو طالب یہ خاندان بنی حاشم کے سردار تھے اور انہیں ذاتی محبت تھی وہ چاہے ایمان نہیں لائے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ذاتی محبت انہیں اتنی تھی کہ انہوں نے آخری وقت تک سپورٹ کیا ہے اور قبائلی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کہیں کسی ایک خاندان کے کسی فرد کے اوپر کوئی ہاتھ اٹھایا جائے تو پھر وہ خاندان انتقام لیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا کہ اگر حضور کے خلاف وہ کوئی اخدام کرتے ہیں تو گویا کہ ان فائٹنگ شروع ہو جائے گی داخلی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی بنو حاشم کی ان لوگوں کے خلاف کے جو حضور کو کوئی جزن پہنچائیں نحسان پہنچائیں یہ تحفظ ملا ہوا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اگر خدا نہ خواستہ ابو لہب ہوتا اس سردار تو کبھی کا حضور کے خلاف کوئی اخدام ہو کر چکے ہوتے لیکن چونکہ خاندان بنی حاشم کی سرداری اس وقت تھی ابو تعریب کے پاس اور انہیں دلچسپی تھی اور محبت تھی شفقت تھی حضور کے ساتھ بلکہ کچھ عرصہ حضور ان کے سائے عاطفت کے اندر انہوں نے گزارا بھی تھا اس وجہ سے تو یہ نقشہ دکھایا جا رہا ہے کہ آج قریش کے مقابلے میں جس طریقے سے کہ بنو حاشم کی سپورٹ اور حفاظت جو ہے وہ حضور کے لیے اللہ تعالی نے اسے قلعہ بنا دیا ہے یہی معاملہ اس وقت تھا کہ حضورت شعیب کا بھی خاندان ان کا پشت بنا تھا وَلَوْ لَا رَحْتُكَ اگر تمہارا خاندان تمہارا پشت بنا نہ ہوتا اور تمہارا ساتھ نہ دے رہا ہوتا لَرَجَمْنَا کہا ہم کبھی کہ تمہیں سنسار کر چکے ہوتے ہیں وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزِ اور ذاتی طور پر تم ہم پر کوئی بھاری نہیں ہو تو تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے قَالَ يَا قَوْمِ اَرَحْتِ عَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ انہوں نے کہا اے میری قوم کے لوگوں کیا میرا یہ خاندان تم پر زیادہ بھاری ہے اللہ سے میرا پشت بنا تو حقیقتاً اللہ ہے تم اللہ سے نہیں درتے میرے خاندان سے درتے ہو اَرَحْتِ عَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَتَّخَسْتُمُوهُمْ مَرَاقَمْ زِحْرِيَ اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھیکا ہوا ہے بھلایا ہوا ہے یہ بھی بہت ہی اہم نفسیاتی نکتہ ہے ہوتا یہ ہے کہ ہم دنیا میں ایسے مگن رہتے ہیں کہ اللہ کو ماننے کا عقیدہ تو ہے لیکن اللہ مستحضر نہیں رہتا یاد نہیں رہتا یہ ہمارا پورا دنیا کا کارومار چل رہا ہے قوز اینڈ ایفیکٹ علل ہیں اسباب ہیں ان کے نتائج نکل جاتے ہیں تو جو قوز اینڈ ایفیکٹ کا جو سلسلہ چل رہا ہے ہم اس میں اتنے گم ہوتے ہیں کہ مصبب الاسباب جو ہے وہ نگاہوں کے سامنے رہتا ہی نہیں یا یہ کہ ہم اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں اپنے کام و دہن کی لذت جو ہے وہی ہمیں جو ہے کوئی مرسط نہیں لینے دیتی یا یہ کہ بنیادی ضروریات جو ہے وہی ہمیں جو ہے اب کوئی فارق نہیں ہونے دیتی لہذا ہم گم ہو جاتے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق لیکن یہ کافر کا معاملہ کیا ہوتا ہے اللہ کو مانتے تو وہ بھی تھے مانتے تھے مشرقی نمکہ بھی مانتے تو سب تھے اللہ کو لیکن یہ کہ اللہ کو تو انہوں نے اوجل کیا ہوا تھا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل تم اللہ سے نہیں ڈرتے میرے خاندان سے ڈرتے ہو اللہ کو تو تم نے اپنی پوچھ پیٹھوں کے پیشے پھیکا ہوا ہے یعنی اسے تو نصیم منصیہ کیا ہوا ہے اس کی طرف تمہارا ذہن ہی نہیں ہے اِنَّ رَبِّ بِمَا تَعْمَدُونَ مُحِيد جبکہ میرا رب جو کچھ کے تم کر رہے اس کا احاطہ کیے ہوئے تمہارا گھراؤ کیے ہوئے اللہ تم اس کے گریف سے نکل کر نہیں جا سکتے اور اے میری قوم کے لوگوں کرو جو کچھ کر سکتے ہو اپنی جگہ پر میرے خلاف جو کر سکتے ہو جو رشادوانیاں کر سکتے ہو جو اقدام کر سکتے ہو یہ چیلنجنگ انداز جو ہے ان آخری صورتوں میں آپ کو نظر آ رہا ہے صورہ نام سے چلا آ رہا ہے اس لیے کہ وہ کشاکش جو تھی حق و باطل تھی وہ اس انتحاق کو پہنچ چکی تھی کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کے اندر بھی وہ بیزاری پیدا ہو چکی تھی اب جو کچھ تم کر سکتے ہو کر لو انہی عامل اپنا سا جو میں کر سکتا ہو میں کر رہا ہوں جو کوشش مجھ سے بن آ رہی ہے میں کر رہا ہوں صوفت عالمون انقری تم جان لوگے من یاتی ہے عذاب یخزی ہے کون ہے وہ جس پر وہ عذاب آئے گا جو اسے رسوا کر دے گا ومن ہوا کاظب اور کون ہے وہ جو جھوٹا ہے میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو ورتقیب انہی معاکو لقیب تاکتے رہو انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ اب تاک رہا ہوں منتظر ہوں ولمہ جا عمرونا جب ہمارا حکم آ گیا نجینا شعیبا ہم نے نجات دے دی شعیب کو والنزین آمنوا معاہو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے برحمت منہ اپنی جانب سے رحمت کے ذریعے وآخذت اللزین ظلم السححت اور جو یہ ظالم تھے گناہگار تھے مشرک تھے اور کافر تھے انہیں آ پکڑا ایک بہت بڑی کڑک نے فاسبہو فی دیارہم جاسمین تو وہ اپنے اپنے گھروں میں اور اپنے ویلاز میں اور اپنی کوٹھیوں میں اپنی حویلیوں میں اوندھے پڑے رہ گئے کہ اللہ ویغنو فیہا ایسے ہو گئے جیسے وہ کہیں آباد تھے ہی نہیں علا بودل لے مدین آگاہ ہو جاؤ فٹکار ہے مدین پر کما باریدت سمود جیسے کہ سمود پر فٹکار ہوئی میں نے ارس کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں حضرت موسیٰ کا بذکر آئے گا تھوڑا سا جو آ رہا ہے اب ورنہ یہ چھ رکو ختم ہوئے انباؤ رسل کے ان میں سے دو رکو جو تھے وہ حضرت نو علیہ السلام کی حالات پر مشتمل تھے اور باقی سب کے لیے ایک ایک رکو آیا ہے اور ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ اور قواز سند دے کر فرعون اس کے سرداروں کے پاس فَتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَون لیکن ان بدبختوں نے فرعون ہی کی پیروی کی اسی کی حکم کو مانا اسی کی بات پر چلے وَمَا أَمْرُ فِرْعَونَ بِنَشِيد حالانکہ وہ فرعون کا معاملہ جو ہے وہ کوئی کامیابی والی راہ نہیں تھی ہدایت والی راہ نہیں تھی يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اب قیامت کے دن وہ آئے گا آگے آگے چلتا ہوا اپنی قوم کی قیادت کرتے ہوئے آئے گا آگے 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 آئے گا یوم القیامتیں پیچھے پیچھے اس کی قوم آ رہی ہوگی فَأَوْرَدَهُمْ نَار اور پھر وہ لاکر آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا جہنم تک پہنچا دے گا وَبِسَلْ وِرْدُ الْمَوْرُود اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر اترا جائے یہ جہنم کے گھاٹ پر اس آگ کے گھاٹ پر لا اتارے گا فرعون اپنی قوم کو وَأُتْبِعُوا فِي آذِهِ اللَّعْنَةً اور اس دنیا میں بھی ان پر لعنت جو ہے ان کے پیچھے لگا دی گئی وَيَوْمَ الْقِيَامَةُ اور قیامت کے دن بھی بِسَرْ رِفْدُ الْمَرْفُود بُرا ہے وہ انام جو ان کو ملنے والا ہے ذَلِكَ مِنْ أَمْبَاءِ الْقُرَام یہ ہیں ان بڑی بڑی بستیوں اور بڑے بلکوں کے اہم خبریں نَقُسُّ حَلَيْكَ جو کہ ہم آپ کو سنا رہے ہیں بیان کر رہے ہیں آپ پر مِنْحَا قَائِمُمْ وَحَسِید ان میں سے ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں موجود ہیں اور ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل ختم ہو گئی مادوم ہو گئی حسید کا لفظ اصل میں آتا ہے کھیتی کے لیے جبکہ فصل کٹ دی جائے فصل کٹ گئی ہو تو جو منظر نظر آتا ہے وہاں پر جو ویرانی ہوتی ہے تو بعض مقامات تو ایسے ہیں جہاں یہ قوم آباد تھی تو اب ان کا نام و نشان تک نہیں رہا جیسے کہ قوم آدھ کہاں تھی اب ان کا نام و نشان نہیں اگرچہ ابھی حال ہی میں سیٹلائٹ کے ذریعے سے ان کا جو شہر ہے اور شداد کی جو جنت تھی اس کے آثار مل گئے ہیں لیکن یہ کہ وہ زیر زمین ہے سطح زمین کے اوپر ان کا کوئی نام و نشان نہیں لیکن یہ کہ جیسے سموت کے مسکن جو ہے وہ بھی موجود ہیں منہا قائمم و حسید وما ظلمناہم ولیکن ظلمو انفسہم اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم اٹھایا فما اغنت عنہم آلہتہم اللہ یدون من دون اللہ ہے تو کچھ کام نہ آسکے اور کچھ بچا نہ سکے انہیں ان کے وہ آلہہ وہ معبود جنہیں وہ پکارہ کرتے تھے اور انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر تباہی اور بربادی کا اور ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ کے رب کی اے نبی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو وحیع ظالمتن جبکہ وہ ظالم ہوتی ہیں گناہکار ہوتی ہیں ان میں گناہکار معصیت کا عام چلن ہو جاتا ہے یقیناً اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی دردناک بھی ہے بڑی سخت ہے جیسے کہ آخری پارے میں یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے لیے کہ جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہوں وہ وہ دن ہے جس کے لیے لوگوں کو لا محالہ جمع کیا جائے گا اور وہ دن ہے پیشی کا سب کو پیش ہونا ہے وَمَا نُوَخِّرُهُ إِلَىٰ جَلِمْ مَعْدُودُ اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے معخر کیے ہوئے ہیں ایک وقت معین ہے اس کا معدود ہے گنتی کی گئی ہے اس کی یہ نہیں ہے کہ کمی نہیں آئے گا آئے گا وہ دن یوم یا تے جس دن وہ دن آ جائے گا لا تقلم نفس فَمِنْهُمْ شَقِيُّ وَسَعِيدُ تو انسانوں میں سے شقی بھی ہوں گے بدبخت بھی ہوں گے سعید بھی ہوں گے نیک بخت ہوں گے فَمَا لَذِنَا شَقُوا تو وہ لوگ کے جو بدبخت ہیں فَفِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَحِيرٌ وہ آگ میں ہوں گے جس میں ان کو وہاں چیخنا چلانا ہے دھارنا ہے اپنے درد سے کرب سے خالدین فیہا اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْلَرْضُ جب تک کہ رہے آسمان اور زمین إِلَّا مَا شَا رَبُّكُ سوائے اس کے کہ جو چاہے تیرا رب یہ درہ مشکلات القرآن میں سے یہ مقام ہے یہ واحد مقام ہے کہ جہاں خالدین فیہا عبدا یا خالدین فیہا اس میں کچھ استثناءات بھی آئی ہیں کہ کب تک یہ رہے گا جہنم کب تک رہے گی مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْلَرْضُ تب تک آسمان اور زمین جائیں اب اس سے مراد عبدیت بھی ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی کوئی وقت آئے کہ یہ جو آسمان اور زمین کی ایک تخلیق اللہ نے کیا یہ ایک خاص اس کا نظام ہے ایک وقت میں آکر یہ نظام بدل جائے پھر کوئی اور آسمان کوئی اور زمین تخلیق فرمائے باران اس وقت تک جلتا ہے کہ یہ آسمان اور زمین باقی رہیں گے تو یہ جو جہنمی لوگ جو ہیں وہ جہنم میں رہیں گے اس میں بھی ایک استثناء اللہ کا اختیار ہے اگر کسی کو چاہے اس میں سے نکالنا تو اس کا اختیار مطلق ہے جیسا کہ ہم نے ارز کیا کئی دوہ ارز کیا ہے کہ جیسے اہل سنت کے نظرین اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس پر عدل کرنا واجب ہے لیکن یہ کہ وہ عدل کرے گا اسی طریقے سے یہ بات کہ اللہ تعالیٰ کا اختیار مطلق ہے وہ کسی کو چاہے تو نکال لے لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ کفار کے لیے یہ جہنم جو ہے وہ عبدی ہے اللہ نکالے گا نہیں واللہ عالم اِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِمَا يُرِيد یقیناً آپ کا رب جو ہے جو ارادہ کر لے اس کو کر گزرنے والا ہے وَأَمَّ الَّذِينَ السَّعِدِ اور جو لوگ نیک بخت ثابت ہوں گے فَفِلْجَنَّتِ خَالِدِينَ فِيهَا اور وہ جنت میں رہے گے ہمیشہ ہمیش مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْدِ جب تک رہے آسمان اور زمین إِلَّا مَا شَا رَبُّك سواء اس کے کہ جو آپ کا رب چاہے عطان غیرہ مجزوز اور یہ جو بخشش ہے یہ بے انتہا ہوگی اس کا خاتمہ کبھی نہیں ہوگا یہ اضافی لفظ جنت کے لیے آ رہا ہے کہ جو دو دخ کے لیے نہیں آیا یہ جو درہ درہ سا باریک باریک فرق ہوتا ہے پھر اس سے بڑے فلسفیانہ نکتے نکلتے ہیں اس سے پھر محققین نے علماء نے جو ہیں پھر بہت سے دلائل استدلال کیے ہیں چنانچہ حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ ابن عربی دونوں کی ایک رائے ہے جو اہل سنت کا جو عام اجمائی عقیدہ ہے اس سے مختلف ہے اہل سنت کا اجمائی عقیدہ یہ ہے کہ جنت اور دو دخ دونوں عبدی ہیں ہمیشہ 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 کوئی اختتام نہیں ہے جنت کا نہ دو دخ کا لیکن امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور شیخ اکبر جو صوفیہ کے ہیں شیخ ابن عربی اگرچہ ان دونوں میں بڑی بود ہے بہت سی چیزوں کے اندر اور امام ابن تیمیہ جو ہے وہ بہت ہی سخت تنقید کرتے ہیں اور سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں شیخ ابن عربی کے لئے مہیدین ابن عربی لیکن یہ کہ اس معاملے میں ان دونوں کی رائے ایک ہے اور وہ یہ ہے کہ جنت تو عبدی ہے دو دخ عبدی نہیں ہے ایک وقت آئے گا چاہے وہ عرب ہاں عرب سال کے بعد آئے وہ عبد ہمارے اعتمار سے عبدی ہو ہمارے اعتمار سے انفائنائٹی ہوگا لیکن یہ کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ختم ہو جائے گی یہ ان کی رائے ہے واللہ عالم فلا تگو فی بریتن مما یعبدو هاولائے تو تمہیں کوئی شک نہ رہے ان چیزوں کے بارے میں جن کو یہ لوگ پوجھ رہے ہیں ما یعبدونا اللہ کما یعبدو آباہم نہیں پوجھ رہیے مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے آبا و اجداد پوچھتے رہے من قبل اس سے پہلے وَإِنَّا لَمُوَفُوهُمْ نَصِيبَهُمْ غیرَ منقوص اور ہم انہیں ان کا جو عجل اور ثواب اور ان کا بدلہ ہے حق ہے پورا پورا دے دیں گے بغیر کسی کمی کے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقْتُ لِفَفِی اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی کیا پھر اس میں اختلافات پیدا کر دیئے گئے وَلَوْلَا قَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُدْيَا بَيْنَهُمْ اور اگر نہ ہو چکی ہوتی ہے ایک بات تیرے رب کی پہلے ہی سے تیہ یعنی ایک مدت اور جو ہے اللہ کے طرف سے معین ہے تو ان کے معابل فیصلہ کر دیا جاتا وَإِنَّا لَفِی شَكِّمْ مِنْهُ مُرِيد اور اب تو حقیقت میں یہ لوگ جو ہیں وہ تورات اس کتاب کے بارے میں وہ شکوک و شبحات میں مقتلا ہو گئے یہ بات جو ہے سورہ شورہ میں پھل کر آئے گی کہ رسولوں کو جو کتابیں دی جاتی ہیں ان کے وارش بنتی ہے پھر ان کی امت اور جب یہ اس امت کے اندر جب زوال آتا ہے ازمیلال آتا ہے بے عملی آتی ہے تو اس بے عملی کے نتیجے میں پھر ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر کتاب کے بارے میں بھی یقین پورا ان کے اندر نہیں رہتا کہ یہ واقعی طرح اللہ کی کتاب ہے بلکہ اس کے بارے میں بھی ان کے اندر شکوک و شبحات پیدا ہو جاتے ہیں وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ آمَالَهُمْ اور لازمان یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو اے نبی آپ کا پروردگار ان کے عمال کا پورا پورا عجر دے گا بدلہ دے گا انہو بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِير جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ اس سے باخبر ہے فَاسْتَقِمْكَ مَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَعْبَ مَعَاكَ تو اے نبی آپ ڈٹے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے اور جو لوگ بھی جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ یعنی توبہ کی ہے وہ شرک سے باز آئے ہیں کفر کو چھوڑا ہے ایمان لائے ہیں پلٹ آئے ہیں آپ کے ساتھ وَلَا تَتْغَوْوْا اور اب آگے نہ بڑھئے حد سے تجاوز نہ کیجئے یہ تجاوز یہ بھی ہو سکتا ہے حلم جو ہے اس کا دامن ہاتھ سے چھوڑ بیٹھیں تو یہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے بھی اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اسے بھی دیکھ رہا ہے اس کو ان کی صدا دے گا تمہیں تمہارا عجر و ثواب دے گا وَلَا تَرْكَرُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُ اور دیکھو ان ظالموں کی طرف کو جھکاؤ پیدا نہ ہو جائے تمہارے اندر رشتہ داری کی وجہ سے دوستی کی وجہ سے تمہاری ان کے ساتھ جو پرانے مراسم چلے آ رہے ہیں اگر کہیں اس کی وجہ سے تم ان کے ساتھ جھک جاؤ گے فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ تو تمہیں بھی آر پکڑ لے گی وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ عَلِيَاءُ پھر تمہیں اللہ سے بچانے والے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے سُمَّا لَا تُنْسَرُونَ پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی وَعَقِمِ سَنَا تَوَفِيَدْنَهَارِ وَذُولَفَمْ مِنَ اللَّهِرَ اور اے نبی نماز کو قائم رکھی اب یہ سارے خطابات آپ دیکھ رہے ہیں کہ بظاہر واحد کے سیغے میں حضور سے ہو رہے ہیں لیکن یہاں پر خطاب امت سے ہے مسلمانوں سے ہے حضور کی وساطت سے اہلِ ایمان جو ہیں وہ مخاطب ہیں نماز قائم رکھو دن کے دونوں طرف فجر ہے ادھر مغرب ہے یا عصر ہے یہ نحار کا دو طرف جو ہے وہ تو فجر اور عصر شمار ہوں گے وَذُولَفَمْ مِنَ اللَّهِرَ اور کچھ ٹکڑے رات کے اب مغرب عشاء کو بھی ہم شمار کر سکتے ہیں رات میں تو اس طریقے سے یہ مختلف شروع میں جیسے اوقات آئے ہیں تو ان میں ابھی پوری طریقے سے پانچ نمازوں کا نظام نہیں تھا وہ تو سن جارہ نبوی میں جبکہ یہ میراج ہوئی ہے اس وقت دل پانچ نمازوں کا نظام آیا ہے ورنہ پورے مقی دور کے دس برس بلکہ ساڑھے دس برس تک وہ نمازوں کا نظام ایسا ہی تھا کبھی صبح شام کی بات کہہ دی ہے صبح شام کرو اور یا یہ سورہ بن اسرائیل پہ بھی ایک بات آ جائے گی وہ وہاں پڑھیں گے وَاقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِيَا النَّهَارِ وَذُولَفَمْ مِنَ اللَّهِرِ اِلَّا الْحَسَنَاتِ يُذْرِبْنَ السَّيِّعَاتِ یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر لیتی ہیں ذالکہ ذکرہ لزاکرین اور یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے وَاسْمِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُذْرِبْ عَجْلَ الْمُحْسَنِينَ اور صبر کیجئے اللہ تعالیٰ محسنین کا نیکی کرنے والوں کے صبر کو ضائع نہیں کرتا فَلَوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ الُو بَقِيَّةٍ تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ ہوتے ان قوموں میں جو تم سے پہلے تھی ایسے الو بقیہ ہوتے ایسے حق کے علمبردار ہوتے یَنْ هَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ جو لوگوں کو اپنی قوموں کو روکتے رہتے زمین میں فساد مچانے سے اِلَّا قَلِيلًا مِنْ مَنْ عَنْ جَائِنَا مِنْحُمْ سوائے اس کے کہ کچھ کم ہوئے بہت تھوڑے لوگ ہوئے جن میں سے کہ ہم نے بچا لیا یعنی جو لوگ بھی نہیں ملکل کرتے رہے روکتے رہے بدی سے روکتے رہے کفر سے روکتے رہے شرک سے روکتے رہے ان کے بارے میں بار بار یہ بات آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بچا لیتا ہے وَتَّبَعِ الَّذِينَ ظَلَمُ مَا اُتْلِفُو فِي اور وہ لوگ کے جنہوں نے گناہ کی روش اختیار کی وہ تو انہوں نے پیروی کی اپنی اسی چیزوں کی جس میں کہ ان کو ساز و سامان دیا گیا تھا عیش جو ان کو دے دیا گیا تھا وَقَانُوا مُجْرِبِينَ اور یقیناً وہ مجلم تھے وَمَا قَانَ رَبُكَ لَيُّهُ لِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ اور آپ کا رب بستیوں کو ظلم کے ساتھ حلاق کرنے والا نہیں ہے بغیر ان کی خرابی کے عامال کے بغیر ان کے جرائم کے ان کو ایسے ہی حلاق کر دیتا وَمَا قَانَ رَبُكَ لَيُّهُ لِكَ الْقُرَابِ ظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُسْلِحُونَ جبکہ اس میں بسنے والے لوگ جو ہیں وہ مسلح ہوں اچھے کردار کے لوگ ہوں اصلاح کرنے والے ہوں صالح ہوں وَلَوْشَا رَبُكَ لَجْعَلَ الْنَاسَ اُمَّتًا وَاحِدَتًا اور اگر اللہ چاہتا آپ کا رب چاہتا تو تمام نو انسانی کو ایک امت بنا دیتا وَلَا يَذَالُونَ مُخْتَرِفِينَ لیکن نہیں یہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے انسانوں میں اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا صرف فرق یہ ہے کہ اختلاف کو ایک حد تک رکھا جائے تفرقہ نہ ہو جائے اختلاف اختلاف ہے ایک رائے میری ایک رائے آپ کی ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس یہ دلائل ہیں آپ کا دل اس پر ٹھک گیا ہے آپ اس پر عمل کیجئے میرے پاس یہ دلیل ہے میرا دل اس پر ٹھکتا ہے میں اس حدیث کو زیادہ قوی سمجھتا ہوں آپ نے اس کو زیادہ مضموط سمجھا ہے کوئی حرق نہیں میں بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہا ہوں آپ بھی قرآن و سنت سے استدلال کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ نے بھی کیا ہے تو وہی سے استدلال کیا ہے امام شافع نے بھی کیا ہے اختلاف تو اختلاف ہے تفرقہ نہ ہو کہ تم اور من دیگرم تو دیگری میں اور ہوں تم اور ہو یہ تفرقہ جو ہے وہ کفر ہے لیکن اختلاف لا یدالون مختلفین وہ تو یہ ہے کہ گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونقے چبر اے ذوق اس چبر جہاں کو ہے زیب اختلاف سے اختلاف جو ہے منوٹنی اگر دنیا میں ہو تو طبیعت انسان کے اگتا جائے یہاں تو یہ ہے کہ رنگا رنگی ہو تنوو ہو تو اس سے ہی انسان یہاں کی جو زبائش ہے اور رونقے ہیں وَلَا يَذَالُونَ مُخْتَلِفِينَ اللَّهُ مَنْ رَحِمْ حَرَبُ مُخْسِوَائِ اس کے جس پر تلا رحم فرما دے ولی ذالے کا خلقہ ہو اللہ نے بنایا یہ سی حساب سے ہے ان کو دو افراد کے مزاج ایک نہیں ہے دو افراد کی ہنگوٹوں کی وہ یہ نشان ایک نہیں لکیرے ایک جیسی نہیں ہے دو انسانوں کی شکلیں ایک جیسی نہیں ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے تخلیق کے اندر اب جینس کسی کے کچھ ہیں کسی کے کچھ ہیں کسی میں کچھ جو ہے اور اثرات آ رہے ہیں کسی میں کسی اور طرح کے اثرات آ رہے ہیں الناس و کل معادن اور یہ تمام انسان بھی معادنیات کی طرح ہیں تو اس طرح ہی اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے وہ ایک جیسی شہر تو نہیں پیدا کی وَطَمَّتْ قَلِمَتْ وَرَبَّكَ لَعَمْ لَعَنَّ اور تیرے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ میں پڑ کر کے رہوں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب سے یعنی اس نے جنت بنائی ہے اس کو بھی اس نے آباد کرنا ہے اہلِ حق کے دریئے سے جہنم بھی تو بنا رکھی ہے اس کا ایندھن بھی اسے درکار ہے اس دنیا کے اندر جو کفار ہیں مشرقین ہیں گناہگار ہیں جو آیاشیاں کر رہے ہیں بدماش ہیں اور جو ظالم ہیں یہ داہر بات ہے کہ جہنم کے لیے ایندھن ہے جو اللہ نے فراہم کیا ہے وَقُلَّنَقُسُ عَلَيْكَ مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلْ اب یہ وہ اسطلعہ آگئی جس کا میں بار بار ذکر کر رہا تھا اَمْبَاءُ الرُّسُلْ اور یہ سب چیزیں جو ہم بیان کر رہے ہیں محمد آپ پر یہ رسولوں کی بڑی اہم خبروں میں سے ہیں حضرت نوح حضرت حود حضرت صالح حضرت نوت حضرت شعیب حضرت موسیٰ یہ حالات جو بیان کر رہے ہیں مِنْ أَمْبَاءِ الرُّسُلْ مَا نُصَبْ بِتُمْهِ فُوَادَةَ اور یہ اس لیے تھا کہ اس کے ذریعے سے آپ کے دل کو جمع دیں مضبوطی دیں یعنی جو کچھ آپ پر اور آپ کے ساتھی اہل ایمان پر آج بیٹھ رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ہمیشہ یہ ہوا ہے ہمارے رسول جب بھی آئے یہ ایسی مخالفت ہوئی ہے اسی طرح کی انہوں نے مشقتیں جیلی ہیں حضرت شعیب کو بھی یہی کہا گیا کہ اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہم کبھی کہ تمہیں جو علاق کر چکے ہوتے تو اگر اسی صورت سے آج ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دو چار ہیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ تو گویا کہ اس راستے کے یہ تو لازمی جو ہیں اس کے حالات ہیں تو اس سے یہ کہ دل کو تسبیت ہوتی ہے کہ بالآخر کامیاب کون ہوا آیا حضرت شعیب کی قوم کامیاب ہوئی یا حضرت شعیب کامیاب ہوئی تو بالآخر کامیابی اے نبی آپ کی اور آپ کے ساتھیوں کی ہے وَجَاكَ فِي حَذِهِ الْحَقُّ اور اس قرآن میں یا اس سورہ مبارکہ میں آپ کے پاس حق آگیا ہے وَمَعْزَتٌ اور نصیحت آگئی ہے وَذِكْرَا اور یاد دہانی آگئی ہے للمومنین اہل ایمان کے لئے وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُمِنُونَ اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں رکھتے اِعْمَلُوا عَلَى مَقَانَتِكُمْ کر لو اپنے مقام پر جو کچھ کر سکتے ہو کوئی اختلاف کوئی بھی اپنا دقیقہ فروغزاشت نہ رکھو میری مخالفت میں جو بھی تم دشمنی میں کر کر سکتے تر بذرو اِنَّا عَامِلُونَ ہم بھی اب کر رہے ہیں جو کچھ ہم کر سکتے ہیں وَانْتَظِرُوا اِنَّا مُنْتَظِرُونَ تم بھی انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ سناتا ہے اور آخری بات کیا آتی ہے اور ہم بھی منتظر ہیں وَلِلَّهِ جَعْمُ السَّمَا وَاتِ وَالْلَّرْضِ اور اللہی کے لیے ہے آسمان ورزمین کا تمام چھپی باتیں اور تمام چھپے خزانیں وَالَيْهِ يُرْجَعُ الْعَمْرُ كُلُّهُ اور کُل کا کُل معاملہ بالآخر اسی کے جانب لوٹا دیا جائے گا فابد ہو بس اسی کی بندگی اور پرستش کیجئے وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور اسی پر توقل کیجئے آپ کا اعتماد اور بھروسہ اسی کی ذات پر ہو وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلِ نَمَّا تَعْمَلُونَ اور یقین انہا آپ کرب غافل نہیں ہے اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں اللہ کے فندل و کرم سے سورہ حود مکمل ہوئی جیسا کہ میں نے ارز کیا تھا